موسیقی 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 آج ایک میرے راضی پوچھا ہے علم تیرا آج ایک میرے راضی پوچھا ہے علم تیرا دل سینے میں جب تک ہے بھولے گا نہ ہم تیرا دل سینے میں جب تک ہے بھولے گا نہ ہم تیرا آج ایک میرے راضی پوچھا ہے علم تیرا آج ایک میرے راضی پوچھا ہے علم تیرا جینب کی دعا بن گئے ایک وقت وہ آئے گا ہم حسینی ہیں دنیا میں پھیلے ہوئے ہم حسینی ہیں دنیا میں پھیلے ہوئے ہم حسینی ہیں دنیا میں پھیلے ہوئے دربار آج ایسی در سے سب کو مینی ایسی در سے سب کو مینی آج میں کیوں نہ ہر ایک قادم در کے گو مینی ساری تاریخیں پہ عرصہ رات وắcہ rif کے لیے ہیں جو آلمین کا پالنے والا ہے اور درود وقت پہ صرف اور صرف محمد و حال محمد کے لئے عزیزوں اس وقت جس روزہ منظر کو آپ دیکھ رہے ہیں یہ روزہ اقدس جناب علی مرتضی شہر نجک میں ہے یہ شہر وہ ہے یہ روزہ اقدس کا صدر دروازہ ہے یہ شہر وہ ہے جو ایک اقدس دراز سے عالم شیعت کا مرکز علم رہا ہے یہاں پر اساتذہ اور طلبہ کی ایک بڑی تعداد پانچ سو ہجری کے آغاز سے لے کر آج تک مصروف علم رہی ہے اور حصول علم کے خاطر یہاں پر کاوشیں اور کام ہوتا رہا ہے یہی وہ شہر ہے جس کے اندر اس روزہ اقدس کو پناہ گاہ انسانیت کرا دیا جاتا ہے یہی وہ شہر ہے جہاں آج آیت اللہ سیستانی مسند مرجعیت پر بیٹھ کر عالم شیعت کے افراد کی رہنمائی کرتے ہیں اور انہی کی زیر قیادت آج اس شہر کے اندر دسگاہ اور علوم کے دریاء بہائے جا رہے ہیں یہاں طلبہ علم حاصل کرتے ہیں یہ وہ روزہ اقدس ہے جو انسانیت کی پناہ گاہ ہے جو حاجت مندو کی حاجت روائی کا مقام ہے یہ وہ مسجد توسی ہے جو شہر نجب کے روزہ اقدس کے اس حصے میں واقع ہے جہاں شیخ ابو جعفر محمد توسی نے اس مسجد کو قائم کیا اور یہاں سے درد سے دین کا آغاز کیا اس دور سے لے کر پانچ سو ہجری سے لے کر آج تک آیت اللہ خوئی کے انتقال تک یہ شہر اور یہ مسجد دردگاہ آل محمد کا مقام حاصل کرتی رہی اور اسی مسجد کے ایک حصے میں آیت اللہ خوئی کو بعد از مرد دفن کیا گیا ہے غالباً یہ وہی دروازہ ہے جس کے حجرے میں آیت اللہ خوئی کا مزار اقدس ہے عزیزو یہ وہ شہر ہے جو اطراب عالم میں نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ ہر زی روح کے لیے ایک پناہ دعا اور مسررت کا مقام ہے ان والے پرندے بھی یہاں پناہ حاصل کرتے ہیں اور اسی پناہ کی تلاش میں حارم و غشید کے شکاری کتوں سے بچنے کے لیے چند بھاگتے ہوئے ہرن اس تیلے پر جہاں پہ قبر متحر جناب علی مقتضا ہے وہاں تک پہنچے تھے مرنے کے بعد چالیس حجری میں دخن ہونے کے بعد لوگوں کی عام انسانوں کی اطلاع سے اور معلومات سے اس قبر متحر کو مقفی رکھا جیا تھا کیونکہ آنے والے حکمرانوں کی حداوت علی داریخ کے اندر مشہور ہے یہ خدشہ تھا کہ قرین جناب علی مقتضا کی قبر کے ساتھ بے حرمتی نہ کی جائے اس لئے آئیمہ نے ایک منصوبے کے ماتحر اپنے مخصوص اصحاب کو اس مقام کی زیارت کروائی ہے جس میں صفوان ہیں اور بہت سارے احباب ہیں جن کو صادق آل محمد نے یا امام باقر نے یا امام رضا نے یا حضرت موسیٰ نجافر نے یا دوسرے آئیمہ نے مختلف مواقع پر اس مقام کی زیارت کروائی ہے جب حارون و رشید اپنے شکاری کتوں کے ساتھ ان حضرتوں کا پیچھا کرتے ہوئے اس مقام تک پہنچا ہے تو حضرتوں نے اس تیلے پر آکے پناہ حاصل کی ہے اور شکاری کتے رک گئے ہیں اس تاجوخیز منظر کو دیکھنے کے بعد حارون و رشید نے اس علاقے کے رہنے والے کسی ضعیف انسان کو بلایا اور پوچھا کہ یہ کیا ماجرہ ہے اس نے جان کی امان طلب کرنے کے بعد حارون سے کہا حارون بات یہ ہے کہ اس مقام پر اور اس تیلے پر ایک قبر ہے اور میرے بزرگوں نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ یہ جنابِ علیِ مرتضیٰ کی قبر ہے حارون نے اس کے بعد اس قبر پر ایک چھوٹا سا چبوترہ بنوایا تھا اس کے بعد یہ روزہ کی شکل اختیار کرتا چلا گیا عزیزو یہی وہ روزہِ اقدس ہے جس نے تاریخ میں بڑے عروج زوال دیکھے ہیں یہ جو ذریع دیکھ رہے ہیں یہ جو مزین کام دیکھ رہے ہیں یہ مختلف اوقات میں ہوتا رہا ہے یہاں پر ناصر الدین اکاچار نے ایک بڑے انسان کو جو بھیگ مانگیا تھا اس روزے کے دروازے پر اسے کہا تھا کہ میں زیارت کے لیے جا رہا ہوں میرے آنے تک اگر تجھے آنچیں نہ ملی تو میں تجھے قبل کر دوں گا اس کی اس دھمکی پر اس نے اس بارگاہ میں آنکھوں کی بینائی مانگی تو اسے بینائی ملی ہے دنیا کے شہنشاہوں کو تخت و تاج اسی دروازے سے ملے ہیں اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ علی انا وعلی من نور واحد میں اور علی ایک نور کے دو حصے ہیں اللہ کے رسول نے یہ بھی کہا ہے انا مدینة العلم وعلی بابہا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے اللہ کے رسول نے یہ بھی کہا ہے ذکر علی عبادہ علی کا ذکر بھی عبادت ہے اللہ کے رسول نے یہ بھی کہا ہے اپنی ملیسوں کو علی کے ذکر سے زینت دو یہ ساری احادیث کا زخیرہ اور ساری دین کی باتیں ہم تک اسی شہر کی درسگاہوں اور اسی شہر کے مولمین اور اسی شہر کے علماء اور اسی شہر کے شاددوں اور اساتذہ کے ذریعے ہم تک پہنچتی رہی ہیں اور پہنچتی رہے گی دین کی خدمت اسی آستانے سے ہوتی رہے گی آج بھی اس دین کی خدمت کرنے والے لوگ اس شہر کے اندر موجود ہیں اور اس ذریعے پر اس قسم قرصی کے زمانے میں بھی زیارتوں کو جانے والے جا رہے ہیں یہ جو منظر آپ دیکھ رہے ہیں اور سامنے آپ کو کچھ لکھا ہوا ایک سیاہ پٹی سی دکھائی دے رہی ہے اس پٹی پر زیارت امین اللہ لکھی ہوئی ہے جو جانے والے ظاہرین بارگاہ امیر میں پڑھتے ہیں اسی ذریعے میں جناب نو اور جناب آدم پہلو میں میرے مولا اور حسا کے دخن ہے گویا اس ذریعے میں تین قبریں ہیں ایک جناب علی مرتبہ کی ہے برابر میں جناب آدم نبی اللہ ہے ان کے برابر میں جناب مو ندیب اللہ ہے یہ تینوں شخصیتیں اس ذریعے کے اندر دخن ہیں اس ذریعے سے بہت سارے واقعات رونما ہیں اس روزے امیر سے اس روزے امیر سے بہت سارے فیوز اور برکات ظاہر ہوتے رہتے ہیں عزیزو اس روزے اس روزے امیر پر سب سے پہلے اس روزے امیر کی تعمیر آگاہ عرد عاملی نے کروائی ہے جو بزاعت ہے خود ایک بہترین آرکیٹیکٹر اور ڈیزائنر تھے انہوں نے اس روزے کی تعمیر میں اس بات کا خاص خیال رکھا ہے کہ ہر صبح کی اٹھنے والی آفتاد کی پہلی کرن میرے مولا کے پاہہ امیر پر پہنچتی ہے یہ اس کے بنانے کا خاص طرح تھا اس کے بنانے کا خاص طریقہ کار ہے اس کے ساتھ ساتھ اب ایک اور شخصیت آپ کو دکھلائی دیتی ہے جو اس وقت روزے امیر پر کی ذریع کے تعمیر یہ آگاہ فیاض ہیں آیت اللہ خوری کے نامور و محترم اور قابل احترام شاگر تھے شاگر ہیں عزیزو یہ آپ روزے کا اندر کا منظر دیکھ رہے ہیں جہاں پر آپ کو مختلف طریقے سے اس روزے کو مزین کیا ہوا بکھائی دیتا ہے اس روزے پر آیت اللہ اس روزے پر شہنشاہ ناصر الدین کچار نے اپنا تاج اور اپنی تلوار بطور توفتن رکھی ہوئی تھی جو شاید اب یہاں سے ہٹا لی گئی ہے ایک سونے کے تا سے بنا ہوا قالیم اس نے رکھا تھا اور جب اسے یہ بتایا گیا تھا کہ شہر نجف میں کتہ نہیں داخل ہو سکتا اور شہر نجف میں شراب نہیں آ سکتی تو وہ اپنے شکاری کتوں کو لے کر اور شراب کو لے کر اس نے کوشش کی کہ شہر میں داخل ہو تجربے کے خاطر لیکن شکاری کتے مار کھا کھا کر مر گئے مگر وہ شہر نجف کے آتے میں نہ داخل ہوئے اور شراب پھرکا بن گئی تب ناصردین کچار نے اپنے گلے میں پٹی بان کر ایک جانور کی طرح چلتے ہوئے اس روزہ اردس کی زیارت کی تھی اور اس کے بعد اس نے اپنا اپتاج اور اپنی تلوار اور وہ قیمتی کالین اس روزہ کی نظر کیا تھا عزیزو جناب علیہ مرتضیٰ کی زیارت کے بہت سارے فوائد ہیں اس میں سب سے بڑا ایک فائدہ یہ ہے کہ جو شخص اس روزہ اردس کی زیارت کو جاتا ہے پروردگار عالم قیامت کے دن اس کو ہر طرح سے اپنے حفظ و امان میں رکھے گا احادی سے صحیح کے اندر موجود ہے کہ جو جناب امیر کی زیارت کرتا ہے پروردگار عالم اس کو جہنم کی آج سے نجات اور امان عطا کرتا ہے اور یہ عالم حمد کا ایک طریقہ خاص ہے کہ جو ان کا مہمان بن کر آتا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا ہم پر کوئی حق ہے یہ منظر جو آپ دیکھ رہے ہیں غالبا یہ وہی نوادرات ہے نوادرات میں سے کچھ ہے کہ جو اس روزے کو مختلف دور میں اور مختلف اوقات کے اندر لوگوں کی طرف سے نظر کیے گئے ہیں اس روزے کے لیے یہ کندیل جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ تقریبا میرا خیال ہے کہ آیت اللہ مرتضیٰ کے زمانے میں سید مرتضیٰ علم الحدہ کے زمانے میں لگائی گئی تھی جس کے لیے مشہور واقعہ ہے کہ ایک سائل نے سوال کیا تھا یا علی میرے پاس کچھ نہیں ہے آپ کا روزہ اتنا متضیین ہے آپ کچھ عطا کر دیجئے کہ ایک کندیل اوپر سے گری تھی جسے لے کر وہ جانے لگا تو خدام نے روک دیا تھا مسلسل تین دن تک مسلسل تین دن تک جب یہ مسلسل تین دن تک یہ واقعہ پیش آتا رہا تیسرے دن جب وہ چلنے لگا تو اس نے کہا یا علی آپ دینا چاہتے ہیں خدام منا کرتے ہیں رات کو میری شہزادی زہرہ میری شہزادی زہرہ سید مرتضی کے خواب میں آکر کہتی ہے سید مرتضی ہمارے آستانے سے ایک سائل خالی چلا گیا ہے اسی وقت یہ کندیل اٹھاؤ اور جا کر اسے دیکھر آؤ لفت شب کی تاریخی میں سید مرتضی عالم الحدہ اس کے در وہ کندیل لے کر پہنچتے ہیں اور اسے دے دیتے ہیں آج تک وہ خاندان خاندان کندیلی کے نام سے مشہور ہے اور یہ اس روزے کی برکات ہیں اور فیوز ہیں بس اگر آپ دیکھ رہے ہیں اس میں سیدھے ہاتھ کے مینارے کے نیچے تاریخ شیعت کی وہ عظیم شکیت شیخ جمال اتیر ابو منصور حسن بن یوسف بن علی بن متحرہ ہلی جسے ہم مقصران اللامہ ہلی کے نام سے یاد کرتے ہیں جو 726 ہجی میں جن کی وفات ہے وہ بفن ہے الٹے ہاتھ پر جو منظر آپ دیکھ رہے ہیں اور مند دروازہ ہے اس مقام پر شیخ احمد بن محمد شیخ احمد بن محمد اردبیلی النجفی المتوفی نو سو ترانوے ہجری دفن ہے یہ روزہ اغدس جناب امیر کے احاتے میں ان کے میناروں کے نیچے اور اس شہر کی سرزمین میں بہت سارے علماء اکرام مراجع تکلیب اور اساتذہ اور طلبہ مختلف اوقات پر آتے رہے ہیں اور یہاں پر جب وہ نے اپنی زندگی کا سفر ختم ہوا تو یہاں دفن ہوتے رہے ہیں اسی روزہ اغدس کے احاتے میں مختلف مراجع تکلیب بھی دفن ہیں جس کے اندر آیت اللہ ابو الحسن اسفہانی بھی شامل ہیں اسی روزہ کے اس حصے کے سامنے والے حصے میں آیت اللہ موثن الحکیم تاریخ شیعت کا ایک عظیم فرزن وہ بھی اسی شہر کے اندر دفن ہیں اور یوں یہ شہر علماء اساتذہ اور مختلف لوگوں کی زندگی کے اختتام کا مرکز بھی ہے یہ جو منظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ذریعہ اغدس خدیجہ بن تعلی بن ابی طالب ہے یہ وہ شہزادی ہیں جو جناب ام البنین کی بیٹی اور جناب اپاس علمدار کی سگی بہن ہے تاریخ میں زیادہ واقعات تو نہیں ملتے مگر اندازہ یہ ہے کہ یہ بی بی اسی مقام پر وفات پائی ہے اور یہاں ہی ان کو بسن کیا گیا ہے یہ ان کی ذریعہ کا منظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ روزہ مزد کوفہ کے سطر دروازے کے ٹھیک سامنے واقع ہے ظاہرین کی بڑی تعداد اس شہزادی کی زیارت کے لیے مختلف اوقات میں جاتی رہتی ہے اور یہ روزہ ہمیشہ حاجت مندو کی حاجت روائی کے لیے ایک مرکز بنا ہوا ہے جہاں پر خواتین کثیب تعداد میں دعائیں کرنے کے لیے ہما وقت آتی رہتی ہیں عزیزو میں اب آپ کو جو منظر دیکھنے والے ہیں وہ مسجد کوفہ کا منظر ہوگا جس میں جناب علی مرتضاء نے جس مسجد میں جناب علی مرتضاء نے قنیسی رمضان کی رات صبح کو نماز صبح کے بعد ابن ملجن کے ہاتھوں ضربت کھائی تھی اور اسی مقام سے آپ نے یہ فکرہ کہا تھا فُسْبِ رَبِّ الْقَعْبَةِ کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا یہ مسجدِ کوفہ کا مینارہ ہے جسے آپ ملاحظہ کر رہے ہیں اور اب اس کے بعد جو آپ دیکھیں گے یہ اس مسجدِ کوفہ کا صدر دروازہ ہوگا اور عزیزوں یہ مسجد ان چار مسجدوں میں سے ایک ہے جہاں کے لیے یہ شریح حکم ہے کہ ظاہر کا اختیار ہے کہ وہ چاہے تو ان مسجدوں میں نماز کو پوری ادا کر سکتا ہے ورنہ حالتِ سفر میں انسان کو قصد نماز پڑھنی پڑتی ہے یہی وہ مسجد ہے جہاں پر مختلف چبوترے بنے ہوئے ہیں جسے مسلے کہتے ہیں ان مسلوں کے اندر مختلف آمال ہے جو کتابوں کے اندر موجود ہے آمالِ مسجدِ کوفہ کے نام سے یہ مسجدِ کوفہ کا صدر دروازہ ہے یہاں پر چند دعائیں پڑھ کے داخل ہوا جاتا ہے یہ مسجدِ کوفہ کا وہ سہن ہے جو وسیع ترین سہن ہے اور اس مسجد کے لیے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ ہمارے یہاں احادیث میں یہ مروی ہے کہ جب امامِ زمانہ کا ظہور ہوگا تو اسی مسجد میں امامِ زمانہ بیٹھ کر احکامِ شریعت اور حکومت کے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں پر حکمرانی اسی مسجد سے بیٹھ کر کریں گے یہ جو مختلف مناظر آپ دیکھ رہے ہیں ان کے اندر وہ مسلے موجود ہیں جن کا آمال کی کتابوں میں تذکرہ موجود ہے جس میں دکت القضاء اور بیٹل تشک نامی مسلے شامل ہیں ان مسلوں میں مختلف دعائیں پڑھنے کی ہیں مختلف آمال ہیں اور مختلف نمازیں ہیں یہ منظر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ مسجدِ کوفہ کا منظر ہے جو اطور خاص مسجد جس جگہ پر واقع ہے اور عزیزوں دکت القضاء یہ وہ مقام ہے جہاں پر جنابِ علی مرتضاء نے ایک موجودہ دکھلایا تھا یہ موجودہ یہ تھا کہ ایک بچی جو نہا رہی تھی اور ایک کیرہ اس کے شکم میں داخل ہو گیا وہ شکم میں خون ٹی ٹی کر اتنا بڑا ہو گیا کہ اس کے عزیزہ یہ کہنے لگے کہ یہ لڑکی حاملہ ہو گئی ہے اس کو قتل کر دیا جائے جب یہ تدابیر ہونے لگی تو اس وقت جنابِ علی مرتضاء نے فیصلہ کر کے یہ بتلایا تھا کہ نہیں ایک کیرہ ہے جو اس بچی کے رحم میں داخل ہو گیا ہے اور جنابِ علی مرتضاء نے ایک روایت کے مطابق ایک روایت کے مطابق ایک بطن میں گیلی مٹی اور کیچل منگایا تھا اور اس بچی کے رحم کے قریب جب کیا گیا تو مٹی کی خوشبو کو سون کر وہ کیلہ باہر آ گیا اور یوں اس مومنہ کی جان بز گئی اور میرے مولا کے تدبر اور تفکر اور اعجاز سے یہ واقعہ پیش آیا یہ وہ مسلح ہے جسے ڈکت القضاء کہتے ہیں اور اسی طرح سے بہت سارے مقامات ہیں جہاں پر نمازِ ادا کی جاتی ہیں مومنین جاتے ہیں اور یہاں پر نمازِ ادا کرتے ہیں یہاں ایک مقام وہ ہے جہاں وقتِ مسجد کا نام جسے دیا جاتا ہے یہ وہ مقام ہے کہ جب میراج کی رات کو اللہ کا رسول جب چلا ہے تو ایک مقام پر آ کر اللہ کے رسول نے جبرائیل سے کہا جبرائیل یہ کون سا مقام ہے جنابِ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ یہ مسجدِ کوفہ کا مقام ہے یہاں پر ایک شہر آباد ہوگا جس کا نام کوفہ ہوگا اور یہاں ایک مسجد تعمیر ہوگی جس مسجد پر پروردگارِ عالم کی خصوصی برکات و رحمتیں نازن ہوں گی تو اللہ کے رسول نے کہا جبرائیل بارگاہِ عزبی سے اجازت لو تاکہ میں اس مسجد میں نماز ادا کروں ایک مقام پر اللہ کے رسول نے نماز ادا کی تھی جسے مسجد مسجد کہا جاتا ہے اور اب جو منظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ کون ہے یہ وہ مقام ہے جہاں سے جنابِ نو کے طوفان کا آزاز ہوا تھا جنابِ نو کے زمانے میں جو طوفان آیا جنابِ نو کے آزاد کی بددعا کرنے سے تو اس مقام سے پانی زمین سے ابلنا شروع ہوا تھا جس کی وجہ سے ساری دنیا میں ایک سہلاب کسی کیفیت ہو گئی اور سوائے اس کشتی میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے کوئی نہ بتا تھا اور ساری دنیا غرب ہو گئی تھی اور اللہ کے رسول نے اسی کے سلسلے میں ایک حدیث بھی کہی ہے اپنے اہلِ بیعت کو مثال دیتے ہوئے مثل اہلِ بیعتی کا مثل سفینہ کا نوہن مرے اہلِ بیعت کی مثال نوہ کے سفینے کی ہے جو اس میں داخل ہوا اس نے نجات پائی جو اس سے دور ہوا وہ غرب ہو گیا تباہ و برباد ہو گیا عزیزو اب جو منظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ مقام ہے جسے ضربت گاہ جنابِ علی مرتضیٰ کہا جاتا ہے یہی وہ مقام تھا جہاں انیس میرے رمضان کی صبح کو میرے مولا نے حالتِ نماز میں ابنِ ملجم ملعون کے ہاتھ سے ضربت کھائی تھی اور یہ فکرہ کہا تھا فُسْتُ بِرَبِّ الْكَعْبَى کعبِ کے رب کی قسم علی کامیاب ہو گیا آج تک چانے والوں نے اس مقام کو اپنی زیارتگاہ پناہ کے رکھا ہوا ہے یہی وہ مزدگ کا حصہ ہے جہاں میرا مولا امامِ جماعت کے فرائض انجام دے رہا تھا اور جب علی کو زخمی حالت میں علی کے بیٹے لے کر نکلے ہیں تو سہنِ مزدگ میں پہنچ کر میرے مولا نے کہا تھا میرے لال مجھے زمین پر لٹا دو مجھے زمین پر بٹھا دو سین مسجد میں علی کو زمین پر بٹھایا گیا علی نے سین مسجد کی خاک کو جمع کیا اپنی زخمی پیشانی خاک پر رکھ کے میرے مولا نے کہا تھا پالنے والے تو گواہ رہنا کل قیامت میں جب انبیاء و مرسلین کی صفحہ آ راستہ ہوں جب اوسیاء و ملائکان مقربین موجود ہوں اس وقت تو گواہی دینا کہ علی نے تیری عبادت میں کوئی کوتا ہی نہیں کی تاریخ گواہ ہے کہ اس طرح کا جملہ نہ علی سے پہلے کسی نے کہا نہ علی کے بعد کسی نے کہا ایک ایک رات میں میرے مولا کے گھر سے ایک ایک ہزار تکبیروں کی آواز آتی تھی ایک ایک ہزار تکبیروں کی آواز آتی تھی اور یہی وہ مقام ہے جہاں یہ اشعار بھی لکھے ہوئے ہیں شاہ مردان شیر یزدہ قوت پروردگار لا فتہ الا علی لا صحیح الا ظلفقار عزیزو اور یہی وہ مقامات ہیں جہاں جانے کے بعد ہمیں اہل بیت کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے اہل بیت کے مقام اور ان کی معارفت کا اندازہ ہوتا ہے ان کی عبادتوں اور ریاضتوں کا اندازہ ہوتا ہے مسجد کا یہ وہ حصہ ہے کہ جہاں پر ایک رات کو جناب کمیل کہتے ہیں کہ نصف شب میں میں مسجد کوفہ میں پہنچا تو سہن مسجد میں میں نے کسی شخص کو زمین پر طلبتے ہوئے یہ کہتے ہوئے سنا کہ پالنے والے سفر طویل ہے اور راد راہ بہت کم ہے وہ شخص اس طرح سے طلب رہا تھا جس طرح بچھو کا کاتا ہوا انسان طلبتا ہے کمیل کہتے ہیں میں قریب گیا اور میں نے جا کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ کائنات کا مولا کائنات کا آقا علی جبن عبی طالب ہیں جو اس طرح سے زمین پر طلب رہے ہیں اپنی سفر داڑی اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے بارگاہ الہی میں مناجات کرتے ہیں اسی مناجات کی یاد میں اور اسی مناجات کا اعادہ کرتے ہوئے مومنین یہاں دعائیں پڑھتے ہیں یہ جناب مسلم امن عقیل کے روزہ ازدس کی دروازہ ہے جہاں سے لوگ ازن دخول پڑھ کے داخل ہوتے ہیں یہ ذریعہ ازدس جناب مسلم امن عقیل ہے جن کے لئے سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ اولین و آخرین میں حسین کی سفارت کا اعزاز صرف اور صرف جناب مسلم امن عقیل کو ملا ہے جن کی زیارت کا پہلا فکرہ ہے السلام علیکہ ایہ العبدالصالح اے عبدالصالح تم پر ہمارا سلام ہو المتیو للہ ولی رسول کہ تم نے اطاعت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی ولی امیر المؤمنین اور جناب امیر کی تم نے اطاعت کی ولی الحسن والحسین اور صرف حسین کی اطاعت کی اور کلام مزید میں سورہ انبیاء کی آخری آیتوں میں یہ ذکر ہے اِنَّا تَطَبْنَا فِي الصَّبُورِ مِنْ بَعْدِ ذِكْرِ ہم نے ذبور میں ذکر کے بات لکھ دیا ہے کہ ہماری زمین کے وارث ہمارے سوالے بندے ہوں گے اور امام معصوم جناب مسلم کو آپ کے سوالے کہتے ہیں یہ زمین کے وارث ہیں انہوں نے حسین کے یہ جان دی ہے وہ عظیم ردبہ ہے سفارت حسینی کا کہ جہاں مسلم کی صلح حسین کی صلح ہے مسلم کی جنگ حسین کی جنگ ہے میرا مولا جب زخمی ہو کر اور گرفتار ہو کر ابن زیاد کے دربار میں پہنچا اور کسی نے یہ کہا تھا مسلم امیر کو سلام کیوں نہیں کرتے تو مسلم نے یہی جواب دیا تھا مادی امیرن سبل حسین حسین کے علاوہ میرا کوئی امیر نہیں ہے میرا کوئی امیر نہیں ہے آج بھی جو ہم دور سے زیارت پہتے ہیں یہ بھی جناب مسلم کی سنت ہے کہ میرا مولا اثناء راہ میں ہے مکہ سے نکل چکا ہے کہ ایسے میں ایک مقام پر بیٹھے ہوئے مسلم نے بیٹھے ہوئے حسین ابن علی نے کسی کے سلام کا جواب دیا تھا اور میری شہزادی نے پوچھا تھا بھائی کس کا جواب سلام دے رہے ہو تو کہا تھا یہ مسلم نے سلام کیا ہے اور عزیزو یہ جو ذری دیکھ رہے ہیں یہ مختار سکفی کی ذری ہے جس نے قتل حسین کے مات قاتلان حسین سے انتقام دیا ہے یہ جناب حانی ابن عروہ کا روزہ اغدس ہے جناب مسلم جب کوفہ تشریف لائے ہیں تو سب سے پہلے جناب حانی کے یہاں مہمان ہوئے ہیں جناب حانی کو صرف اس لیے قتل کیا گیا کہ انہوں نے جناب مسلم کو پناہ دی تھی اور جناب مسلم کو اپنا مہمان ٹھہرایا تھا یہ جناب حانی ابن عروہ کے خدمات ہیں جو تاریخ میں آج تک محفوظ ہیں کہ حسین کے صفیر کو اپنے گھر میں کوئی پناہ دینے والا نہ تھا حانی نے پناہ دی تھی اور اسی جنم میں حانی ابن عروہ کو قطل کیا گیا تھا عزیزو یہ مسجد پوفہ کے ایک حصے کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں یہ مسجد پوفہ کا وہ بیرونی حصہ ہے جہاں سے ایک راستہ جناب علی مرتضی کے گھر کی طرف جا رہا ہے اور یہ خجور کے باغات جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے پیچھے جو کھندرات آپ کو دکھائی دے رہے ہیں یہ وہی مقام ہے جہاں ابن زیاد کا محل تھا اور ابن زیاد کا دربار تھا جس دربار میں فاطمہ کی بیٹیاں ننگے سر لائی گئی تھی یہ جو صدر دروازہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بیٹ علی کا دروازہ ہے منصب خلافت پر فائز ہونے کے بعد میرا مولا اسی مقام پر آ کے فروخش ہوا تھا یہی وہ گھر تھا اب جو یہ منظر آپ نے دیکھا یہ منظر بھی ابن زیاد کے کھندرات کا ہے تاریخ کو یہ بتلا رہا ہے کہ ظالم کا انجام کیا ہوتا ہے اور مظلوم کے زبار آج تک اس کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں علی کا گھر آج بھی موجود ہے ابن زیاد کا محل تاراج ہے علی کے ماننے والے آج بھی اس کے آستانے پر آ رہے ہیں ابن زیاد کا کچھ پوچھنے والا نہیں ہے یہ علی کے گھر کا دروازہ ہے جو ہمارے لئے باب جنت سے کم نہیں ہے اس گھر کے دروازے کے اندر داخل ہو کے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے مولانے گھر کے خلیفہ ظاہری ہونے کے باوجود اقتدار دنیوی بحاصل ہونے کے باوجود علی نے اپنی زندگی کو کس طرح سے گزارا ہے اتنی بڑی طاقت اتنی بڑی مملکت کا سربراہ کتنے چھوٹے سے مکام میں رہتا ہے کتنی چھوٹی سی جگہ میں قیام پذیر ہے اسی میں علی کے بچے ہیں اہل و ایال ہے اور یہ سارے مکامات ہیں کوئی جناب حسن ابن علی کا حجرہ ہے کوئی مقام جناب حسن ابن علی کا ہے کوئی حجرہ سرکار سید شہدہ کا ہے کوئی حجرہ کسی بیٹی کے نام منصوب ہے کوئی حجرہ کسی بی بی کے نام منصوب ہے یہ وہ سارے مکامات ہیں جہے اس مقام پر دکھائی دے رہے ہیں اسی مقام کے ایک حصے میں یہ وہ مقام آپ دیکھ رہے ہیں مکتب حسن حسین جس پر لکھا ہوا ہے یہ وہ مقام ہے جہاں پہ حسن حسین بیٹھ کر اپنے روز مرہ کے معمولات اور حکومت میں اپنے بابا کی اعانت کے کام انجام دیا کرتے تھے جہاں پر آج بھی جہاں پر آج بھی ظاہرین کی بڑی تعداد جاتی ہے کہ جس طرح سے کسی شائر نے کہا ہے ہر ہر قدم نشان قدم دھونتے ہوئے شاید کہ میرے مولا کے قدموں کے کوئی نشان وہاں پر مل جائے یہی وہ گھر ہے کہ جس کے اندر میری شہزادی زینب کے پاس کوفے کی خواتین آ کر در سے پران حاصل کیا کرتی تھی اور یہ بھی ایک انقلاب زمانہ ہے کہ اسی شہر میں میری شہزادی ایک قیدی کی حیثیت تھے ایک عصیر کی حیثیت تھے حسینی مشم کے علم بردار بن کے زینب حسینی کافلے کی سربراہ بن کے زینب آئی ہے یہی وہ شہر ہے کیا گزری ہوگی میری شہزادی کے دل پر جب ان مقامات کو دیکھا ہوگا کہ کسی وقت اس شہر کی شہزادی تھی آج اسی شہر میں قیدی بن کر لائی گئی ہیں اور یہی وہ شہر اس گھر کے مختلف مقامات ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں ان مقامات میں سے یہ رہداری ہے اب مجھے نہیں معلوم کہ یہ رہداری کس لیے استعمال ہوتی تھی مگر اندازہ یہی ہے کہ شاید اس مقام کے اقبی حصے میں ایک کواں ہے جس میں اسے پانی استعمال کرنے کے لئے لیا جاتا ہوگا اور یہ رہداری اسی لئے استعمال کی جاتی ہوگی چاہنے والوں نے اس فرش کے اوپر کالین اس زمین پر کالین اور دوسری چیزیں بچھائی ہوئی ہیں تاکہ ظاہرین اتمنان سے یہاں سے گزر سکیں آج بھی علی کے چاہنے والے علی کے گھر میں داخل ہو کر جب اس کونے کے پاس پہنچتے ہیں تو اس کونے کے پانی سے اپنے آپ کو سہراب اس لئے کرتے ہیں کہ شاید اس کی وجہ سے کائنات کے اس مولا کے اس گھر کے پانی کی وجہ سے ہم بھی مستحب ہو جائیں کہ جس طرح آج ہم علی کے گھر کا پانی پی رہے ہیں کل قیامت کے دن علی ہمیں جعب قوسر سے سہراب کر دے اسی لئے چاہنے والے اظہار عقیدت کرتے ہیں پانی بھی پیتے ہیں اپنے چہروں پر بھی چھڑکتے ہیں اپنے آنکھوں کے یہ آب احیات بھی بناتے ہیں اور اس طرح سے یہ ظاہرین زیارت کرتے ہوئے ان مقامات سے گزرتے ہیں عزیزو یہی وہ قواہ ہے جہاں سے پانی لے کر میرے مولا کے جسد اتھر کو غسل دیا گیا تھا اور غسل دینے میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے فرقار حسن مشتبہ فرقار سید شہدہ اور جناب علی مرتضی کی روایت کے مطابق اور وصیت کے مطابق جبرائیل امین اور میکائل اور دیگر فرشتے بھی شامل ہوئے تھے اور علی کو غسل و قفن دیا گیا تھا علی کا جنازہ تیار کیا گیا تھا علی کا جنازہ تیار کیا گیا تھا اسی مقامات ہیں جو میرے مولا کے گھر کا ایک حصہ ہیں اور انہی گھر کے اسی حصے میں علی اپنے اہل و عیال کے ساتھ رہتے تھے کسی میرے دوست نے کیا خوب کہا ہے مظہر لطف کبریہ بن گئے تنگ دستی میں دستے خدا بن گئے عمر بھر مشکلوں میں گزاری مگر پوری دنیا کے مشکل کشا بن گئے یہ مشکل کشا کا گھر اس کے درو دیوار ہماری آنکھوں کے لیے زیارتگاہ ہے ہماری دل کی تمنہ ہے مومنین یہاں پر مختلف دعائیں پرتے ہیں مختلف حاجتیں طلب کرتے ہیں اور بارگاہ الہی سے ان کی حاجتیں روا ہوتی ہیں اسی گھر کے اندر وہ مقامات بھی ہیں جہاں پر عیمہ اتھار مختلف اوقات میں دعائیں اور نمازیں پرتے ہوئے دکھائی دئیے ہیں یہ وہ مقام ہے جہاں پر جناب علی مرتضی کے جسد اتھار کو رکھ کر گوصل دیا گیا تھا اور اس کے بعد آپ کو کفن پہنایا گیا تھا اور کفن پہنانے میں آپ کے ساتھ ہی آپ کے بیٹوں کی معاملت آپ کچھا اصحاب میں کی تھی اور یہ جنازہ تجار کیا گیا تھا آپ کو معلوم ہے کہ میرے مولا نے کہا تھا میرے جنازے کو پائنٹی سے اٹھانا آگے سے جنازہ خود بخود اٹھے گا اور اس جنازے کو جبرہیل اور میخائیل اٹھائے رہے ہوں گے اور یہ جنازہ اس طرح سے اس طرح سے یہ جنازہ اٹھایا گیا اس طرح سے یہ جنازہ اٹھایا گیا اور رات کی تاریکی میں رات کی تاریکی میں اس شہر کوفہ سے دور جسے آج ہم نجف اشرف کہتے ہیں وہاں لاجہ کا دفن کر دیا گیا تھا اور جب آپ چند مناظر کے بعد ایک مسجد کا منظر دیکھیں گے جس مسجد کی وقت میں آپ کو اس کی مزید تفصیلات سے آگاہ کروں گا یہ ایک گھر کا وہ حصہ ہے جہاں میرا مولا نمازیں پڑھا کرتا تھا دعائیں پڑھا کرتا تھا اور انہیں مقامات پر علی کو حسل و قفن دیا گیا ہے تو یہ مناظر آپ دیت رہے ہیں واقعا میں آپ کو دیکھیں گیا ہے موسیقی اب یہ جو منظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ مسجد سہلا ہے اس مسجد کی فضائل اور مناسب اپنے مقام پر ہیں مگر سب سے بڑی فضیلت اس مسجد کی یہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ روایت ہے اور سطوان اس روایت کے راوی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے امام سے پوچھا اور امام نے مجھے بتلایا کہ سطوان میں دیکھ رہا ہوں کہ اس مسجد میں ہمارا قائم ظہور کرنے کے بعد بمے اپنے اہل و عیال کے اس مسجد میں اتر رہا ہے اور یہاں پر مستقل رہائش اختیار کر رہا ہے عزیزو یہ تاریخ شیعت کے لحاظ سے یہ اہم مسجد ہے یہ مسجد سہلا اس کے بہت سے عمال ہیں اس کی بہت سی فضیلتیں ہیں یہی وہ مسجد ہے کہ جہاں جناب ابراہیم نبی اللہ کا گھر تھا اور جناب خضر کا ورود محل بھی اسی مقام پر ہے جناب ادریس اور جناب ادریس بھی نہیں رہا کرتے تھے اور اس مناسبت سے اس مسجد میں مختلف مقامات ہیں جس میں مقام ابراہیم بھی ہے اور دوسرے مسلے ہیں جہاں جاکر ظاہرین مختلف اوقات میں نمازیں اور دعائیں پڑھتے ہیں اور اس مسجد کی سب سے اہم فضیلت یہ ہے یہ جو منظر آپ دیکھ رہے ہیں کہ مقام ابراہیم ہے یہی جناب ابراہیم کا مقام تھا اور جناب ابراہیم یہی رہا کرتے تھے اور عزیزوں جیسے میں نے آپ سے اتیا کہ اس مسجد کی ایک اہم فضیلت یہ ہے کہ یہاں ہر منگل کا دن گزار کر بدھ کی درمیانی شب میں مومنین زائرین آتے ہیں اور رات بھر یہاں قیام کرتے ہیں ایک مصدقہ روایت کے مطابق اس رات کے کسی ایک حصے میں کسی ایک وقت میں وقت کا ایمان اس مسجد میں شرف باریادی کرتا ہے اس مسجد میں تشریف لاتے ہیں رات کے کسی بھی حصے میں نماز مغربین سے لے کر صبح کے درمیان تک اسی لئے زائرین اس عوقات میں اس مسجد میں رہتے ہیں اور اس مسجد کے اندر فروکش رہتے ہیں کہ شاید اس یوسف زہرہ کے دیدار سے آنکھوں کو شرف حاصل ہو جائے اس یوسف زہرہ کے دیدار کو ہم کر سکیں اسی جرد سے اور اسی ارادے سے مومنین یہاں پر ہوتے ہیں یہاں مختلف نمازیں ہیں مختلف مسلح ہیں جناب عدریف کا مسلح ہے جناب عبراہیم کا ہے اور مسجد کے اندر امام زین العابدین کا مسلح ہے جناب امام زمانہ کا مسلح ہے مقام فاحب الزمان اسی مسجد میں واقع ہے جہاں پر مومنین کسرت سے دعائیں پڑھتے رہتے ہیں اسی مسجد کے متعلق تاریخ شیعت کے عغیم مرجع آیت اللہ مہندی بحر العلوم جن کا سنے وفات بارہ سو بارہ ہجری ہے ان کے شاگرد خاص آیت اللہ سلمانسی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ان کے ہم اثر اور ان کے دوست ایران سے تشریف لائے اور انہوں نے کہا مہندی مہندی بحر العلوم کو مخاطب کر کے کہ مہندی جب ہم اور تم ساتھ پڑھا کرتے تھے اس وقت تو تم نے یہ باتیں نہیں تھی جو آج تم نے پائی جاتی ہیں آج جو علم کا سمندر تمہارے سینے میں جوش مار رہا ہے وہ اس دور میں تو نہ تھا تو وہ کہنے لگے بات کیا ہے کہ مسئلہ صرف اتنا ہے کہ میں ایک مرتبہ مسجد پوکھا سے نکلا اور میرا ارادہ مسجد سہلا کی طرف جانے کا تھا کہ ایسے میں ہوا کے ایک تیز جھوکے نے مجھے مسجد سہلا پہنچا دیا جب میں مسجد سہلا پہنچا تو میں نے دیکھا جو وقت کے مسجد میں مسجد کے درمیانی حصے میں یہ وہ مقام ہے جو مقام عابد بیمار کے نام سے منصوب ہے اور یہاں لوگ آتا دعائیں پڑھتے ہیں واقعہ میں یہ ارز کر رہا تھا کہ مجھے مسجد سہلا کے وقت مقام میں ہوا کے ایک تیز جھوکے نے پہنچا دیا آغاہ مہنڈی بحراللوم یہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ زمانے کا امام دعاؤں میں مصروف ہے نماز میں مصروف ہے اور حاجات بارگاہ الہی میں طلب کر رہے ہیں جیسے ہی انہوں نے دعائیں اور نماز ختم کی ایک مطبع کھڑے ہوئے میری طرح متوجہ ہوئے اور کہنے لگے مہنڈی میرے قریب آ جاؤ تم میرے قریب آ جاؤ مہنڈی سے مہنڈی بحراللوم کہتے ہیں کہ میں چند قدم آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر عدب اور احترام کے خاطر رک گیا کہ امام وقت نے کہا ادنم مننی مہنڈی میرے قریب آ جاؤ میں اور آگے بڑھا پھر رک گیا پھر امام وقت نے کہا مہنڈی ادنم مننی میرے قریب آ جاؤ میں پھر آگے بڑھا یہاں تک کہ مہنڈی بحراللوم کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام وقت نے مجھے سینے سے لگا لیا بس انہوں نے مجھے جو سینے سے لگا لیا تو ایسا معلوم ہوا کہ علم کا سمندر میرے سینے میں جوش مار رہا ہے میرا سینہ علم الہی سے بھر گیا اور بس اس وقت یہ حالت ہے عزیزو تاریخ شیعت کا یہ شخصیت تاریخ شیعت کی عالم ان کا یہ مقام ہے کہ جب انہوں نے خواہش کی امام وقت نے ان کو شرف ملاقات دی ہے ورنہ دیگر علماء کے لیے یہ ہے کہ جب امام نے چاہا تو امام نے ملاقات کی ہے یہ ان کی خواہش پر ملاقات ہوتی تھی یہی وہ مقام امام زمان ہے جو اس مذہب کا مرکزی حصہ ہے اور یہاں پر دعائیں مستجاب ہوتی ہیں لوگ حاجتِ بارگاہ الہی میں پیش کرتے ہیں یہ مسجدِ سہلہ کی مختصر تاریخ تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی اور مسجدِ سہلہ ہماری تاریخِ شیعت کا وہ مقام ہے کہ جہاں آج بھی ہم دعائیں پہتے ہیں اور آئندہ بھی ہمارے زمانے کا امام اسی مسجد میں اپنے اہل و اہیال کے ساتھ پروکش ہوگا جیسے کہ میں نے آپ کو اقتداء میں بتلایا کہ جو صادقِ آلِ محمد کی روایت ہے کہ ہمارا قائم اس مسجد میں اپنے اہل و اہیال کے ساتھ پروکش ہوگا یہ وہ مقام ہے جہاں پر عام طور پر لوگوں نے امامِ زمانہ کو مختلف اوقات میں بارگاہِ الٰہی میں دعائیں مانگتے ہوئے اور بارگاہِ الٰہی میں مناجات کرتے ہوئے دیکھا ہے آج یہ مقام زیارتگاہِ مومنین بنا ہوا ہے زیارتگاہِ مومنین بنا ہوا ہے اور عزیزوں اللہ مارشید رعی مرحوم کا ایک شکرہ مجھے یاد آیا ایک شیر یاد آیا جو یہ کہا کرتے تھے ایک شیر تھا جو نظہ کے متعلق تھا کہتے تھے نظہ کی ہسکی میں کوشیدہ کوئی راز ہے آنے والے جلدہ یہ آخری آواز ہے یہ مسجد سہلا یہ اس کی تاریخ یہ اس کے مناظر جو آپ نے دیکھے ہیں عزیزوں پروردگارِ عالم مجھے اور آپ کو اس وقت بھی آئندہ بھی اور اس کے بعد اس وقت بھی کہ جب زمانے کا امام آ جائے اس وقت بھی اس شہر کی اور اس مسجد کی زیارت کے شرف سے مشرف کرائے یہی وہ مسجد کا یہ منظر ختم ہوا اب جو منظر آپ کے سامنے آ رہا ہے یہ مسجد ساتھا بن سوہان ہے یہ مسجد ساتھا بن سوہان ہے یہ وہ شخصیت ہے کہ جس نے 21 رمضان کی رات کو جنابِ علی و مرتبہ کو دخن کرنے کے لیے جو احباب گئے تھے جنابِ سرکارِ حسنِ مشتبہ سرکارِ سید الشہدہ اور دیگر اصحاب اس میں ساتھا بن سوہان بھی شامل تھے کہ اسی شخصیت میں سب سے پہلے قبرِ جنابِ علی و مرتبہ پر کھڑے ہو کر علی کے سوگ میں مجلس پڑھی ہے اور انہوں نے جب علی کو دخن کر دیا کہ ایک خواہ کے مشت اٹھا کر اپنے سر پر ڈال کے کہا تھا یا علی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو کہ آپ اب اس دنیا میں نہ رہے پہلا زاکت تھا علی کی مجلس پڑھنے والا یہ مسجدِ ہننانہ ہے اس مسجد کے لئے یہ روایت ہے کہ جب علی کا جنازہ گزرا ہے تو اس مسجد کے میناروں نے جھکر علی کے جنازے کو سلام کیا ہے یہی وہ مسجد ہے جہاں پر حسین عبد علی کا کٹا ہوا سر رکھا گیا تھا جو آج یہ مسجد ظاہرین اور مومنین کے لئے زیارتگاہ بنی ہوئی ہے یہی آکر مومنین اپنی حاجتِ بارگاہ الہی میں پیش کرتے ہیں اور یہی پر ان کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں یہ وہ سارے مقامات ہیں جن کا ہمارا روحانی اور ایمانِ رشتہ ہے اور یہ انشاءاللہ ہمیشہ باقی رہے گا لوگوں کے حسین کا سر کٹنے والوں کا نام و نشان نہیں ہے مگر حسین کا سر جہاں رکھا گیا تھا وہ جگہ بھی آج ظیارتگاہ عام بنی ہوئی ہے زینب کے پردے کے محافظ آج دنیا میں نہ رہے مگر ان کے نام لینے والے آج ہی ان کی قبروں پر جا رہے ہیں آلِ محمد پر مظالم کرنے والوں کی قبروں کی نشان نہیں ہیں اور آلِ محمد کے دوستوں کی ذریعوں پر ان کی قبروں پر جانے والوں کا تاتہ بندہ ہوا ہے آج بھی ہر خاص وعام ان مقامات پر جاتا ہے اور ان مقامات سے اپنی حاجتوں کو لے کر آتا ہے یہ آلِ محمد کا موجزہ ہے یہ آلِ محمد کا کرامت ہے یہ آلِ محمد کی زندگی کا ثبوت ہے عزیزوں یہ وہ مقامات ہے جہاں سے ہمارا ایمانی اور روحانی رشتہ ہے اور یہ انشاءاللہ ہمیشہ برقرار رہے گا محمد کی زندگی کا ثبوت ہے اشکروں کی آگ سے ہم تو پھٹ جائے دل اشکروں کے آگ سے ہم تو پھٹ جائے دل کرنا ماتم کریں ہم تو پھٹ جائے دل کرنا ماتم کریں ہم تو پھٹ جائے دل اپنے مرگت سے مہور سے ہٹ جائے دل کرنا ماتم کریں ہم تو پھٹ رہے گا ہم ہوسین 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 ہم ہوسینی ہیں جنیا میں پھٹی ہوئی ہوسین ہوسین یہ روزہ ہے جناب کمیل ابن زیاد ہے حلال مشکلات صغو مائن آس صحابی جس نے ایک رات مسجد کوفہ میں جا کے کہا یا آلی مجھے آپ دعا خضر تعلیم کریں اور میرے مولا نے کہا کمیل یہ دعا خضر جو میں تمہیں تعلیم کر رہا ہوں اگر ہو سکے تو ہر فریضہ نماز کے بعد پر ہو اگر نہ ہو سکے تو دن میں ایک مرتبہ پڑھ لو کمیل اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو پھر اس دعا کو ہفتے میں ایک مرتبہ پڑھو یہ بھی اگر اختیار میں نہ ہو تو کم سے کم مہینے میں ایک مرتبہ پڑھو کمیل اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو نیمہ شابان میں اس دعا کو ضرور پڑھو اور اگر کمیل یہ بھی نہ ہو سکے تو زندگی میں ایک مرتبہ اس دعا کو ضرور پڑھنا تاکہ اس دعا کی برکت سے پروردگار عالم تمہارے گناہوں کو بخش دے تمہارے رزق میں اضافہ ہو تمہاری آقبت بخیر ہو اور تمہاری زندگی اتمنان اور آسا اس کے ساتھ گزرے یہ وہ دعا ہے جو آج ہمارے ہاتھوں میں دعا کمیل کے نام سے منصوب ہے یہ بھی آل محمد کی عطا ہے کہ جسے جو دیا وہ اسی کے نام سے منصوب ہو کر رہ گیا عابد دیمار نے ابو حمزہ سمالی کو دعا تعلیم کی تو دعا ابو حمزہ سمالی ہو گئی کمیل ابن زیاد کو دعا خضر تعلیم کی تو یہ دعا کمیل کے نام سے منصوب ہو گئی جس کے اپتدائی فکروں میں یہی فکریں پائے جاتے ہیں کہ پالنے والے یہ تیری رحمتیں ہیں یہ تیری برکتیں ہیں تیرا نام وفی ہے تیری رحمت ہر شہ کو احاطہ کیے ہوئے ہیں ان ساری تیری رحمتوں کا واسطہ دے کر میں تجھ سے سوال کرتا ہوں میرے معبود اللہم مغفل لزنوب اللتی تحت کل حسام پروردگار میرے ان گناہوں کو بخش دے جس کی وجہ سے مجھ پر بلائیں نازل ہوتی ہیں جس کی وجہ سے میری دعائیں قبول نہیں ہوتی جن گناہوں کی وجہ سے میری روزی تنگ ہو جاتی ہے جن گناہوں کی وجہ سے میں پریشانی کا شکار رہتا ہوں میرے مولا نے ابتدام یہ فکریں کہہ کر بتلایا ہے کہ انسان پر آنے والی آفتیں اور بلائیں اور مصیبتیں خود اس کے اپنے کردہ گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہیں اگر وہ گناہ ماف ہو جائیں تو اس کی پریشانیاں اور اس کی مصیبتیں بہت حد تک کم ہو جاتی ہیں اللہ ماہ سوا کے پروردگار عالم اس کا کوئی امتحان لینا چاہ رہا ہو اسی دعا کے اندر ایک مقام پر میرا مولا یہ فرماتا ہوا سنائی دیتا ہے بارگاہ الہی میں التجاہ کرتے ہوئے کہ پالنے والے پالنے والے سبر تو علا عذاب کا فکر فاسبرو علا افراو کے پالنے والے میں تیرے عذاب پر تو سبر کر سکتا ہوں تیری جدائی پر سبر نہیں کر سکتا اپنی بندگی کا اپنے بندے ہونے کا اعتراف کرتے ہوئے اس کی ربوبیت اقرار کرتے ہوئے ایک ایک شکرہ اس دعا کا ایک ایک لفظ اس دعا کا بارگاہ الہی میں التجاہ ہے آجزی ہے ان کے ساری ہے اور بندے کی طرف سے پروردگار عالم کی بارگاہ کے اندر یہ التجاہ ہے کہ معبود میرے گناہوں کو بخشتے معبود میرے گناہوں کو بخشتے اور اب یہ منظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ روزہ جنابِ مائسمِ تمہار ہے یہ بھی میرے مولا کے مایا ناز صحابیوں میں سے ہے یہ وہ شخصیت ہے کہ جن کی کوفے میں خجوروں کی دکان ہوا کرتی تھی اور میرا مولا اکثر و بیختر میسم کی دکان پر آ کر بیٹھتے تھے اور میسم سے گفتگو فرماتے تھے ایک مطبع میسم کے ہاتھ کو تھاما اور کوفہ شہر کے باہر لے گئے اور ایک درخت دکھلا کے کہا میسم کوفے کے ایک محلے میں لے گئے اور ایک درخت دکھلا کے کہا کہ میسم یہ درخت دیکھ لو اور اس درخت کو سمجھ لو اور پہچان لو میسم تمہیں اسی درخت پر فانسی دی جائے گی اسی درخت پر تمہیں اسی دردار پر تمہیں پھینچا جائے گا میسم نے صرف ایک سوال پوچھا مولا آپ کی محبت میں یہ ہوگا کہا ہاں میسم ہماری محبت میں تمہیں یہ سزا دی جائے گی اور میسم یاد رکھنا تمہاری زبان بدی سے کھینچ لی جائے گی چنانچہ ابن زیاد کے زمانے میں اسی مقام پر اس درخت پر جب میسم کو فانسی دی نے لے گئے تو ابن زیاد نے کول علی کو جٹھلانے کے خاطر ماذ اللہ نعوذ باللہ کول علی کو غلط ثابت سنے کے لیے اس نے کہا کہ میسم کے ہاتھ پیر کاٹ دو اور ان کو وہاں پر دار پر لٹکا دو جب میسم کو اس درخت پر لٹکا دیا گیا تو میسم نے آواز دی اے محلے والو اے کوفے والو اے لوگو آؤ میں تمہیں علی کے فضائل سناؤں مجمع جمع ہو گیا میسم اس دار پر لکھتے ہوئے مولا کی فضیلت بیان کر رہے ہیں علی کے فضائل سنا رہے ہیں علی کے فضائل کے حدیثیں سنا رہے ہیں لوگ جمع ہو رہے ہیں کسی نے ابن زیاد پر کہا ابن زیاد وضب ہو گیا اگر میسم اسی طرح سناتے رہے تو لوگ تیرے مخالف ہو جائیں گے کہا جاؤ میسم کی زمان گدی سے کھینچ لو جاؤ میسم کی زمان گدی سے کھینچ لو جب قاتل وہاں پر پہنچا ہے اور حاکم کا حکم سنایا ہے تو میسم نے اس وقت یہ فکرہ کہا تھا کہ جا کر اپنے حاکم سے کہو کہ میں نے جو فکرہ کہا تھا وہ میرے مولا کا تھا اور میرے مولا کا قول صحیح ثابت ہو کے رہا ہے یہ کہہ کر میسم نے اپنی جان دے دی عزیزو جناب محسم اور جناب قمائل ابن زیاد یہ وہ دو عظیم صحابی ہیں جناب علی مرتضی کے کہ اکثر میرا مولا ان دونوں میں سے کسی ایک کو شہر پوفا سے باہر لے جاتا اور علی اپنے علم کے خزانے کو ان کے سامنے کھولتے اور وہ فکرے جو آج ہمارے پاس علامات ظہور میں جناب علی مرتضی کے ذریعے سے جناب علی مرتضی کے ارشادات پہنچے ہیں یہ انہی دونوں صحابیوں کے ذریعے سے پہنچے ہیں اسی میں وہ مشہور کترہ ہے کہ علی مرتضی ایک رات کو اپنے کسی ایک صحابی کو شہر کوفا سے باہر لے گئے اور اسے بتلایا کہ تم یہاں پہ دفن ہوگے اور اس کے بعد بتلایا کہ یہاں بڑی بڑی اونچی عمارت تعمیر ہوں گی اور اس میں رہنے والے لوگ ایک زمانہ وہ آئے گا کہ اپنے گھر میں کچھ شیشے رکھیں گے اس شیشوں میں سے ساری دنیا کا نظارہ کریں گے اور ان عمارتوں کے سروں پر ایک عالی نصد ہوگا اور فکرہ حدیث کا یہی ہے یکالو انتینہ اور اسے انتینہ کہا جائے گا آج سے صدیوں پہلے میرے مولا نے یہ فکرہ کہا تھا جو آج اس دنیا کے اندر ثابت ہو رہا ہے عزیزو انہی زمانہ مقدسہ کے ذریعے سے ہمارے پاس جناب علی مرتضی کے مختلف اوقات پہنچے ہیں اقوال پہنچے ہیں یہ وادی السلام کا وہ قبرستان ہے جو نجت اشرف میں واقع ہے اس کے لئے یہ مشہور ہے کہ جو شخص اس دنیا سے چلا جاتا ہے اگر وہ صاحبِ بہشت ہے وہ صاحبِ مقصرت ہے تو اس کی روح کو یہاں پر منتقل کیا جاتا ہے اور تا قیامِ قیامت یا حکمِ الٰہی کے وقت تک اس کی روح کو یہاں رکھا جاتا ہے اور وہ لوگ جو طیب و طاہر اس دنیا سے اٹھتے ہیں اور آلِ محمد کی محبت میں دم دیتے ہیں ایک روایت کے مطابق ان کے جسد کو اس مقام پر منتقل کیا جاتا ہے اور وہ نااہل جو یہاں کے لائق نہیں تھے مگر وقت کے طور پر یہاں دفن ہو گئے ان کی میتیں یہاں سے بطورِ اجاز ہٹا دی جاتی ہیں اور یہ وہ عظیم قبرستان ہے جس کے اندر کئی انبیاء اور کئی علماء اور کئی نامور شخصیتیں دفن ہیں جو وقتاً فوقتاً اس علاقے میں آتے رہے ہیں یہی وہ مقام ہے جہاں پر اللہ کے دو نبی جنابِ حود اور جنابِ صالح شخص ہیں جنابِ صالح کے مطالق آپ کو معلوم ہے اور جنابِ حود کے مطالق آپ کو معلوم ہے کہ جنابِ حود اور جنابِ لود ان دونوں کی بیویوں کے لئے یہ کہا گیا ہے قرآن میں کہ انہوں نے ہمارے اپنے محترم اور پاک بندوں کو ذہمتوں میں مختلع کیا ہے کلامِ مدید میں صریح آیت موجود ہے اور جنابِ صالح یہ وہ نبی ہیں کہ جنہوں نے جن کو پروردگارِ عالم نے ایک اوپنی عطا کی تھی جو معززہ قرار پائی تھی کہ اس اوپنی کے کاٹنے والے پر اس کے پاؤں کاٹنے والے پر تین دن میں عذاب نازل ہوا تھا اور اسی کی مثال حسین ابن علی نے کربلا میں اس وقت بھی تھی جب علی ازور کو اپنے ہاتھوں کے پیر کھاتے ہوئے دیکھا تھا تو میرے مولا نے یہ فکرہ کھا تھا کہ میرا بچہ ناکہِ سالے سے کم نہیں ہے اور اسی فکرے کو امامِ علی نقی نے اس وقت استعمال کیا تھا جب متوقع کے تک کے آگے میرا مولا دورتا رہا تو شام کو میرے مولا نے یہی کہا تھا کہ میرا مقام بارگاہِ الہی میں ناکہِ سالے سے کم نہیں ہے یہ وہ مقامات ہیں جو وادی السلام میں ہیں یہاں امامِ جعبرِ صادق اور مقامِ حضرتِ حجت یہاں پر موجود ہے یہاں پر ظاہرین جاتے ہیں اور مختلف جعائیں اور نمازیں پڑھتے ہیں اور اپنی حاجتیں بارگاہِ الہی کے اندر ان زباعتِ مقدسہ کے صدقے سے طلب کرتے ہیں کہا جاتا ہے کہ یہ مقامِ صاحبِ زمان وہ ہے جہاں لوگوں نے امامِ زمانہ کو نماز پڑھتے ہوئے اور بارگاہِ الہی کے اندر مناجات کرتے ہوئے دیکھا ہے چنانچہ اسی مقام پر بیٹھتے لوگ دعائیں مانتے ہیں یہی وہ مقام ہے جہاں پر صادقِ آلِ محمد نے بھی اکثر و بیشتر جب اس علاقے میں تشریف لائے ہیں تو وہاں پر تشریف فرما ہو کر مختلف دعائیں لوگوں کو تعلیم کی ہے زیارتیں بتلائی ہیں اور مختلف مقامات کی نشان دہی کی ہے جن مقامات کو آج مومنین نے محفوظ رکھا ہے اور ان مقامات کی زیارت کے لئے ظاہرین جاتے ہیں یہاں پر مانگی ہوئی دعائیں اور یہاں پر مانگی ہوئی حاجتیں بارگاہِ الہی میں اِن شخصیتوں کے توصل سے ہمیشہ مستجاب ہوتی ہیں اور پوری ہوتی ہیں یہ وہ مقامات ہیں عزیزانِ گرامی وادی السلام وہ عظیم قبرستان ہے جہاں پر دخم ہونے کی خواہش ہر انسان کا ایک دل کی خواہش ہوتی ہے کہ میری قبر یہاں پر بن جائے یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت یہ تو نہیں کہتا مگر یہ بھی ایک عقص بنایا گیا ہے یہ مقام عابد بیمار ہے جو شہرِ نجک کے قریب واقع ہے اس مقام کے لئے کوئی خاص روایتیں نہیں ملتی مگر قرینِ قیاس لوگوں نے یہی بتلایا ہے کہ جب یہ لٹا ہوا کافلہ نکلا تھا کہ اسی مقام پر اس کافلے کو جہاں ٹھہرایا گیا تھا یہیں عابد بیمار نے چند نمازیں اور دعائیں پڑھی تھی عابد شاوست حسین باد شاوست حسین دین حسین دین پناوست حسین روزہِ حسین ابن علی مامِ معصوم یہ کہتے ہیں شادی کے آلِ محمد باردہ الہی میں دعا کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں پالنے والے ان خاک آلود چہروں پر رحم فرما کہ جو میری جت کے زیارت کے سلسلے میں آتے ہوئے گرد آلود ہوئے ہیں ان قدموں پر رحم فرما کہ جو چل کر میری جت کی زیارت کے لئے آئے ہیں ان آنکھوں پر رحم فرما جن سے میری جت کی یاد میں آسو بہتے ہیں حسین کی زیارت تا وقتِ قیامت تک یہ زیارت کا سلسلہ جاری رہے گا انسان آئے یا نہ آئے روزانہ پروردگارِ عالم کے ہاں سے ہزار ہاں ملک حسین ابن علی کی زیارت کو السلام ورے قیابہ باللہ کہتے ہوئے آتے ہیں اور اس ذریعے اقدس کا تباق کرتے ہیں جس میں جگرگوشہ بطول کی قبر ہے حسین ابن علی کے پہلو میں ایک جانب حسین کا اٹھارہ سال کا بیٹا علی اکبردر جس کے لئے حسین نے یہ کہا تھا کہ پالنے والے اپنے اس لال کو بھیج رہا ہوں جو صورت میں سیرت میں وفتار میں گفتار میں تیرے نبی کی مانن ہے اور جب علی اکبر ذرا تیز چلنے لگے تو کہنے لگے تھے میرے لال ذرا آہستہ چلو بھوڑا باپ تمہارے ساتھ ساتھ ہیں اور عزیزو یہ وہ ذریع ہے جہاں پر وہ شخصیتیں دفن ہیں جن کے لئے حسین ابن علی نے کہا کہ جیسے اصحاب مجھے ملے نہ میرے بابا کو ملے نہ میرے نانا کو ملے نہ میرے بھائی کو ملے یہ حسین کے وہ جانسار اصحاب ہیں جن کے لئے حسین نے وقت آخری آواز دی تھی یا ابتال صفا بیا فرسان الحجہ مالی انا دیکن فلا تجیبونی اے شہ سوارو کیا ہوا کہ حسین تمہیں آواز دیتا ہے اور تم جواب نہیں دیتے ذریع کا یہ وہ حصہ ہے جہاں پر حسین کا شش ماہ حسین کے پہلوں میں دفن ہے علی ازغر کے تیر لگنے پر حسین نے اس خون کو بلنگ دیا تھا انکار جب آسماء سے ہوا تھا زمین کی طرف پھیکنا چاہا جب زمین نے انکار کیا تو حسین ابن علی نے اس خون کو اپنے چہرے پر مل لیا حسین ابن علی کے لئے امام معصوم نے کہا کہ میرے جد کے روزے کے قبے میں پہتے قبے حسین دعا مستجاب ہے یہ وہ مقام ہے جہاں یہ خاتون نماز پر گئی ہے یہ وہ سرخ پتھر ہے جو پہتے قبے حسین ہے یہاں کھڑے ہو کر مانگی جانے والی دعائیں بارگاہ الہی میں مستجاب ہے اور امام معصوم ہی کا قول ہے کہ ظاہر یاد رکھو میرے جد کو پروردگار عالم نے کچھ خصوصیات عطا کی ہے پہتے قبے حسین زیارت مستجاب ہے اسی طرح سے خاصے قبر حسین میں شکا ہے اور نسل امامت حسین کی نسل میں جاری ہے سلسلہ امامت نسل حسین میں ہے یہ حسین کا وہ دوست جس کا نام حبیب ابن مظاہر ہے اور یہی اس ذریع کے اندر دفن ہے جو حسین کی نصرت کے لیے پہنچے تھے اور جن کو میری شہزادی نے یہ سلام کہلوایا تھا اور اس پر حبیب ابن مظاہر نے اپنے موں پر تماثے مارے تھے اور کہا تھا کہ ہائے یہ وقت آ گیا کہ نبی ذاتنیا غلاموں کو سلام کہلوایا یہ حبیب ابن مظاہر کی ذریع ہے حسین کا دوست حسین کا رفیق حسین کا بچپن کا ساتھی حبیب یہ حسین ابن علی کے روزے کے رواق میں دفن حرم کے اندر ایک کونے مر دفن ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اسی روزہ اغدس میں وہ مقام بھی ہے جسے گنج شہیدہ کہتے ہیں یہ وہ مقام ہے جسے قتل گاہ کہتے ہیں یہی فاطمہ کا لال زیر خنجر تھا یہی زہرہ کے لال کو قتل کیا گیا حسین ابن علی اسی مقام پر شہید کیے گئے اور اسی مقام سے یہ روایت ہے کہ روز آشور پسل کے وقت کسی زمانے میں یہاں سے تازہ خون برامد ہوتا تھا اب اس مقام کو بند کر دیا گیا ہے یہ قتل گاہ حسینی ہے یہ قتل گاہ حسینی ہے اور یہ ذریع ہے ذریع ہے فرزند امام موسیع قاظم ہے فرزند امام موسیع قاظم ہے جہاں پر لوگ غیارت کے لئے جاتے ہیں ان کا نام جناب ابراہیم مجاب ہے اور عزیزو یہ حرم حسین ابن علی کا وہ حصہ ہے جہاں کھڑے ہو کر زائرین نماز ادا کیا کرتے ہیں حسین ابن علی کی زیارت عظیم ثواب کا حامل ہے قیامت کے دل زائرین حسین کو دیکھ کر زائرین حسین کو دیکھ کر وہ اپراد جنہوں نے زیارت حسین نہیں کی بارگاہ الہی کے اندر شرمندگی کا اظہار کریں گے اور یہ حسین ابن علی کی زیارت عظیم شہ ہے کہ ہر شبہ جمعہ میرے زمانے کا امام اپنے جد کی زیارت کے لئے آتا ہے اور یہ وہ منظر ہے جسے دیکھ کر دنیا کی یہ منظر ہے جسے دیکھ کر حسین ابن علی کی یاد تازہ ہوتی ہے عزیزو ایک بات کہتا چلوں کہ جتنا کچھ حسین ابن علی پہ لکھا گیا کہا گیا بولا گیا اور جو کچھ اشعار نوحے مرسیے مکالے حسین ابن علی کے لئے لکھے گئے تاریخ میں کسی اور کے لئے نہیں لکھے گئے حسین انسانیت پر ایک عظیم محسان ہے حسین جس نے کربلا میں اپنی جان دے کر اپنا بھرا گھر لٹا کر اسلام کو وہ حیات پخش دی کہ کسی نے کیا خوب کہا کسی نے کیا خوب کہا کہ اسلام زندہ ہو گیا بس کربلا کے بعد قتل حسین اصل میں مرگے جزید ہے اور اسلام زندہ ہو گیا بس کربلا کے بعد عزیزو عزیزو یہ حسین ابن علی کا روزہ ہے اور پرور بگار عالم ہمیں حسین کی زیارت دنیا میں اور آقبت میں حسین کی شفاعت عطا فرمائے یہ تلہ زیندیہ ہے یہ وہ مقام ہے جہاں سے کھڑے ہو کر جہاں سے کھڑے ہو کر میری شہزادی نے بھائی کو زیر خنجر دیکھا تھا میری شہزادی نے بھائی کو زیر خنجر دیکھا تھا ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب بھائی نظر نہیں آ رہا تھا تو میری شہزادی ایک مرتبہ زمین سے کہتی تھی کہ ابو تراد کی بیٹی تجھ سے کہہ رہی ہے کہ بلند ہو جا یہ سبز گنبت جو دکھائی دے رہا ہے اسی مقام سے حسین کو بہن نے اس عالم میں دیکھا تھا کہ شنو سینے پہ سوار ہے اور خنجر گلے پر ہے اور بری شہزادی ایک مرتبہ یہ پکارتی ہوئی چلی تھی یہ ابن الساد انظرو آکتل آبی عبداللہ ابن الساد کیا تو دیکھ رہا ہے اور میرا ماجایا قبل ہو رہا ہے اور عزیزو ابھی جو منظر آپ دیکھنے والے ہیں یہ جو آپ منظر دیکھ رہے ہیں یہ وہ مقام ہے جسے خیام حسینی کہتے تھے خیام حسینی کہتے تھے سب سے درمیان میں جو سبز غمبت نمہ جگہ آپ کو دکھائی دے رہی ہے یہ وہ مقام ہے جہاں جناب اپس عالمدار کا خیمہ تھا حسین ابن علی کے ساتھ آنے والوں کے خیموں اور حسین کے اہل بیت کے خیموں کے درمیان یہ تمیز و فرق تھا کہ اطراف میں حسین کے سارے اصحاب و انصار کے خیمے تھے درمیان میں حسین اور حسین کے اہل بیت کے خیمے تھے اس خیم عزاز کی ایک عجیب کہانی ہے کہ جیسے جیسے کوئی ساتھی جیسے جیسے کوئی ناصر جیسے جیسے کوئی مددگار اس دنیا سے جاتا اس کے خان اس کے گھر کے اطراف اس کی مقدرات اس کی مستورات اور اس کے بچے جناب زینب کے خیمے میں آ جاتے اور شہزادی زینب کی پناہ میں آ جاتے اسی طرح سے صبح سے لے کر پسرِ آشور پر یہ اطراف کے سارے خیمے خالی ہو چکے تھے اور اس کے درمیانی خیمے میں شہزادی زینب کے پاس دیوان ہوتے ہیں اور یتین بچوں کا ایک حجوم تھا کہ اسی درمیان میں میرے مولا نے آکے آواز دی تھی در خیمہ پر کھڑے ہو کر یا زینب و یا امہ کلسون علیکم منہ سلام اے زینب و یا امہ کلسون تم پر میرا سلام ہو اور مجید شہزادی نے اسی خیمے کے درمیان سے آواز دی تھی بھائی اگر آپ رخصت ہونے کے لیے آئے ہیں تو ایک مطبع اندر تشریف نے آئے حسین جب اندر پہنچے ہیں تو بہن کو یہ کہہ کہا خدا حافظ کیا تھا بہن وہ وقت آ گیا ہے کہ اب میں اور تم جدا ہو رہے ہیں بہن میرے باعت عابد بیمار تمہارے حوالے ہے بہن ان بچوں کا خیال کرنا یتیم تمہارے سپرد ہے زمانے کا امام تمہاری حفاظت میں ہے زینب عابد بیمار کو خیال رکھیں اور اس کے بعد کہا تھا بہن بہن اپنے بازوں سے ردہ ہٹا دو بہن نے ردہ ہٹائی تو بھائی نے بہن کے بازوں کے بوسے لیے یہ کہتے ہوئے کہ زینب ان بازوں میں رسن مندے گی تو میری شہزادی نے بھائی کے گلے پر بوسے لیے کہ بھائی مجھے اممہ نے کہا تھا کہ حسین رخصت آخر کے لیے آئے تو حسین کے گلے کے بوسے لینا اس کے بعد لباسے کوہنا پر بتم کر کے میرے مولا نے کہا اے بی بیوں جن کے گھر کے افراد میری نسرت میں مارے گئے تم سب درویا کھڑی ہو جاؤ درویا کھڑی ہو جاؤ حسین تمہارے درمیان سے گزر جائے تو حسین ان بی بیوں کے درمیان سے اس خیم ازام میں اس طرح سے گزرے جس طرح بھرے گھر سے جنازہ گزرتا ہے اور باہر آ کے ایک مطبع بہن سے کہنے لگے بہن مجھے عابد بیمار کے پاس لے چلو بہن عابد بیمار کے خیمے میں لے کر آئیں بیمار رج کے عالم میں تھے حسین نے بازو تھام کر عابد بیمار کو سورہ ہم کی تلاوت کی بیمار نے آنکھیں کھولی تو باپ کو اکیلا پایا باپ کو اکیلا پایا تو کہنے لگے بابا صبح سے کیا ہو رہا ہے کہا میرے لال صبح سے جنگاری ہے جو جا رہا ہے وہ واپس نہیں آ رہا اور عابد بیمار نے ایک ایک کا پوچھنا شروع کیا حسین جواب دیتے چلے کت کتلا ایک مرتبہ جب عابد بیمار نے کہا میرا تتاب باپ کہا ہے تو حسین ابن علی نے کہا میرے لال بک یوں سمجھ لو کہ مردوں میں سوائے میرے اور تمہارے کوئی نہیں عابد بیمار میں تم سے رخصت آخر کے لئے آیا ہوں اور میرے لال میرے لال اب میں جا رہا ہوں میرے لال اب میں جا رہا ہوں عابد بیمار نے چاہا کہ بستر سے کھڑے ہوں تو کہنے لگے میرے لال میرے حق کی قسم ہے کہ سو رہو میرے حق کی قسم ہے سو رہو زمانہ حجت خدا سے خالی نہ ہو جائے عابد بیمار کو سلایا اور جاتے ہوئے کہا میرے لال جب رہائی پاک مدینے جانا میرے دوستوں کو میرا سلام کہنا کہنا دوستوں اثر آشور حسین نے تمہیں اس وقت یاد کیا تھا جب میں اپنے ششماہے کے لئے پانی طلب کر رہا تھا اور مجھے تیغ سے جواب ملا میرے دوستوں جب تھنڈا پانی پینا میری پیاس کو یاد کر لینا جب کسی کی عربت کو سننا تو مجھ کے ہاتھوں بہانا یہ کہہ کر میرا مولا خیلہ گاہ سے باہر آیا اور آوازی حلمہ یکدمہ جوابی کوئی ہے میری سباری کا لانے والا ذر جناب سامنے آیا تو حسین اس پر سوار ہو کر غوبال قتل گاہ میں گئے عزیزو عزیزو اب جو منظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ روزہ جناب ابباس علمدار کا ہے میرے دوست قائم عمروزی نے کہا ہے کہ جنہیں بھی حق نے بنایا تھا کربلا کے لئے جنہیں بھی حق نے بنایا تھا کربلا کے لئے وہ سب کے سب ہی نمونہ تھے دوسرا کے لئے مگر یقین ہے قائم کے حضرت ابباس بطور خاص بنائے گئے وفا کے لئے یہ ابباس ہماری امیدوں کے آخری منزل ہماری تمناوں کا مرکز ہماری حاجتوں کی روائی کا مرکز ابباس ابباس جن کا نام آج بھی اندھیرے میں انسان کو سہارا دے ٹھوکر کھانے والے کی ٹھوکر انسان ٹھوکر کھانے سے بچ جائے کوئی بیوہ رات کی تاریکی میں پریشانی کے آلم میں اگر آواز دے تو ابباس کو آواز دے کوئی جوان بیٹے کی ماں بیٹے کی جدائی میں اگر پکارے تو ابباس کو پکارے میں معلوم ابباس کے نام میں کیا کشش ہے کیا کشش ہے کہ فاطمہ کی بیٹی جب شام غریبہ کو نکلی ہے سکینہ کو تلاش کرنے تو سب سے پہلے نہر کی طرف گئی تھی اور آواز دی تھی ابباس یہاں سکینہ تو نہیں آئی جب کوئی جواب نہیں آیا تو غدال قبلگاہ میں پہنچی تھی ابباس ابباس عابد بیمار کی بزن میں ایک چھوٹا سا بچہ داخل ہوا عابد بیمار اپنی مصند سے کھڑے ہو گئے زمانے کے امام ہے تو اس بچے کو اپنے زانوں کو بٹھلا کے کہا یہ میرے چچا ابباس کا بیٹا ہے یہ میرے چچا ابباس کا بیٹا ہے حسین کا علمدار ابباس حسین کا بھائی ابباس میر انیز کے مرسیے کا ایک بند ہے جو شہزادی زینب کی زبان سے انہوں نے جناب ابباس کے فضائق بیان کرتے ہوئے کہا ہے ابباس کے متعلق عاشق غلام خادم دیرین جانسار فرزند بھائی زینت پہلو وفا شعار جرار یادگار پدر فخر روزگار راحت رسا متی و نمودار و نامدار سبتر ہے شیر دل ہے بہادر ہے نیک ہے بے مسل سینکڑوں میں ہزاروں میں ایک ہے بے مسل سینکڑوں میں ہزاروں میں ایک ہے یہ ابباس کی ذات گرامی ہے اس روزہ اردت سے آج ہی آج ہی موجزات ظاہر ہیں اس حرم اثر سے آج بھی موجزات ظاہر ہیں بارہ مہرم کا واقعہ ہے کہ جب بنو اسد اہل بیت کے گھٹے ہوئے کافلے کے جانے کے بعد شہدہ کو دفن کرنے کے لئے آئے تھے تو سب سے آخر میں نہر کے سنارے عابد بیمار نے اپنے ستا کی قبر خدوائی تھی اور اس کے بعد ایک ستائی منگوا کر ابباس کے جسم کے ٹکلوں کو جمع کیا اور اس کے بعد کہا اہل کریا اب تم یہاں سے چلے جاؤ میں اپنے ستا کو خود دفن کروں گا یہ کہہ کر میرا بیمار امام اس لاشے کو لے کے قبر میں اترا منو اسد کا راوی کہتا ہے بہت دیر ہو گئی جب عابد بیمار باہر نہ آئے تو ہم قبر کے کنارے پہنچے ہم نے دیکھا کہ بیمار امام اپنا سر ابباس کے سینے پر رکھے ہوئے ہیں زارو کتار رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے میرے غیرتمند پتہ اے میرے حمیت والے پتہ آپ یہاں سو رہے ہیں اور آپ کی بہنیں کوفے کے بازاروں میں سر ننگے پھرائی جا رہی ہیں ابباس کی وجہ سے شہزادی کے پرتے کے محافظ ہیں ابباس کی وجہ سے ابباس کی ماں کو یقین ہے کہ جب تک میرا لاز زندہ ہے کسی کی جرت نہیں کسی کی مجال نہیں کہ لگتے دلے فاطمہ کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے اسی وجہ سے جب اٹھائیس رجب کو یہ کافلہ سل رہا تھا تو سب سے آخر میں امال بنیم نے اپنے بیٹے کو بلا کے کہا تھا ابباس تم جا رہے ہو مگر تمہارے ساتھ فاطمہ کی بیٹیاں ہیں غیرہ کی کمائی سے اشیار رہنا ابباس اور یہی وجہ تھی کہ جب واقعے کربلا کی سرکاری اطلاع بیس محرم کو مدینے پہنچی اور والی مدینہ نے اہل مدینہ کو مزدر نبوی میں جمع کر کے کہا اہل مدینہ اہل مدینہ وہ قاتلہ جو یہاں سے کربلا کے لئے چلا تھا وہ کربلا میں لٹ گیا حسین قتل ہو گئے اور اہل بیعت حسین کو عصید کر کے والی شام کے پاس بھیجا جا چکا والی مدینہ کہتا ہے یہ میرے فکریں تمام نہ ہوئے تھے کہ مسجد کے گوشے سے ایک بی بی اٹھی مجمع کو ہٹاتی ہوئی اس کے قریب پہنچی اور کہا والی مدینہ مجھے یہ بتلا دے کہ جب یہ واقعہ ہوا تو میرا باق کہا تھا میرا باق کہا تھا والی مدینہ نے کہا بی بی پہلے یہ روداد کربلا میں یہی لکھا ہے کہ پہلے ابباد کے بازو کلم ہوئے ابباد کے بھائی مارے گئے اس کے بعد حسین شہید ہوئے تو وہ بی بی وہاں سے سیدھ ہی جنت البقی پہنچی جہرا کی قبر پہ جا کے کہا شہزادی میرے بچے نے حق علامی عدا کر دیا بی بی اگر میرے بچے کے بازو نہ کرتے تو تیری زینب کی چادر نہ چھنٹی یہ ابباد ہیں یہ ابباد ہیں جو آل محمد یہ کہتے ہوئے پاہے جاتے ہیں امام وقت یہ کہتا ہوا پاہے جاتا ہے کہ کتنے احسانات ہیں ابباد کے ہم پر اور امام معصوم کہتے ہیں کہ میرے چچا کو پروردگار عالم نے جناب جعفر تیار کی طرح دو پر عطا کیے ہیں جس سے وہ جنت میں پرواز کرتے ہیں پرواز کرتے ہیں اور علماء یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ابباد نے اپنے جذبات کو امامت کی اطاعت میں فنا کر دیا اپنے احساسات کو حسین کے حکم کے سامنے ختم کر دیا اسی لئے پروردگار عالم نے ذات گرامی میں یہ برکت دی ہے کہ حسین ابباد کے نام سے مانگی ہوئی دعائیں بارگاہ الہی میں مستجاب ہوتی ہے یہی بات تھی کہ جب حسین نے وقت آخر وقت آخر اپنے ساتھیوں کو یاد کیا ہے اور یہ تراسہ کیا ہے کوئی ہے میری نصرت کرنے والا کوئی ہے میرا مددگار اور ایک مرتبہ مقتل کا رکھ کر کے فاطمہ کے لان نے آواز دی تھی اے میرے شہ سوارو اے میرے شیرو کیا دیکھ رہے ہو کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ حسین آواز دے رہا ہے اور تم جواب نہیں دیتے مقاتل لکھتے ہیں کہ شہدہ کے لاشے تڑپ اٹھے اب بات نہر کے بے قرار ہو گئے تو ایک مرتبہ حسین ابن علی نے نہر کی طرف رکھ کر کے کہا ہو نہ بے چین چین آتا ہے اب بات تو گھڑی میں حسین آتا ہے حسین نے جب جنگ کی ہے تو حسین کی زبان پر یہی فکرہ تھا اے فوج کوفو شام اس کی جنگ دیکھو جس کا 32 ورس کا بھائی اس دنیا سے چلا گیا ہو یہ اب بات کا مقام ہے اور یہی وہ روزہ ہے جہاں پر ہماری امید ہماری حادثیں اور ہماری مشکلات حل ہوتی ہیں یہ مشکل کشا کے لاز کا روزہ ہے اب بات ہماری زندگی کا مرکز ہے ہماری تمنا اور آزوں کا مرکز ہے ترور دگار آدم مجھے اور آپ کو وقتا فوقتا ان مقامات کی زیارت کے شرف سے مشرف کرے اب بات نہ صرف ہماری زندگی میں بلکہ شہزادی سکینہ اپنے چچا کو یاد کرتی رہی ہے ہر ہر مقام پر اس بی بی نے یاد کیا ہے شام وریبا میں اگر پھٹی نے پانی دیا تو اس وقت بھی یاد کیا کہ کیا میرے پچھا پانی لے کر آگئے ہے کہیں اور کسی نے تمہت مارا تو یہ شہزادی پھر پچھا کو یاد کرتی رہی عزیز عزیز اب بات ہماری زندگی میں اس طرح پہ ہے اور اب جو کی راہ میں حائل ہوئے تھے اور حسین سے ایک مرتبہ حسین کے گوڑے کی لجام میں ہاتھ ڈال کے کہا تھا کہ آپ میرے حکم کے بغیر یہاں سے نہیں جا سکتے اور حسین نے یہ فکرہ کہا تھا ہر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے کہ ایک مرتبہ آنکھوں کی ماں کا نام کسی کے مرمی میں لیا جائے مگر مولا آپ کی والد اگرامی اسمت وطہارت کی اس منزل پر ہے کہ میں نام نہیں لے سکتا کسی اور نے کہا ہوتا تو میں جواب دیتا شاید یہی ایک ذرہ ایمان نور کے حر کے دل میں باقی تھا جس نے حر حسین عبداللی کے کہنے پر جب عباس تلے ہیں تو دور سے دیکھا کہ حر کا بیٹا بھی ہے حر کا بھائی بھی ہے مگر اس عالم میں کہ عباس اپنے موں کو چھپائے ہوئے رومان سے آتھوں کو باندھے ہوئے ابھی عبداللہ حسین کے قدموں کے قریب آکے کہتا ہے یہ جناب عون بن عبداللہ کا روضہ ہے جس کے لیے ایک روایہ دیئے ہے کہ یہ شاید جناب زینب کے صاحب زادے ہیں جو یہاں پر دفن ہیں شاہدی کی راج فرما سر رہنا آئیں گی ایک لانچے کے بہتر ہوں گے ٹکڑے جس گری ایک لانچے کے بہتر ہوں گے ٹکڑے جس گری اس پر کر کر بنا میں کہ رہا قیامت آئے گی شاہدی کی راج فرما سر برہنا آئے گی شاہدی کی راج فرما سر برہنا آئے گی مادر اکبر نکالو رات بر بل بل کے بل مادر اکبر نکالو رات بر بر ظل بر ہم نکالیں گے جو بس کی ٹھوٹ کر رہ جائے گی جو روزہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ان بچوں کی قبریں ہیں جنہیں ہم فرزندان مسلم کے نام سے یاد کرتے ہیں یہ باپ کے ساتھ آنے والے یہ جناب مسلم کے یتیم بچے باپ کے قدل ہو جانے کے بعد ابن زیاد کی قید میں پہنچ گئے ایک سال تک روایتیں یہ کہتی ہیں کہ ابن زیاد کی قید میں رہے جب دربان کو اطلاع ہوئی کہ خانواد عصمت و تحارت کی شخصیتیں ہیں تو انہیں رہا کر دیا رات کی تاریخی میں نارا معلوم بچے رات بھر مضافات کوفہ میں بھٹکتے رہے اور صبح کو ایک باغ کے اندر پناہ لی جہاں سے ایک کنیز نے دیکھا اور اپنی مالکہ کے پاس لے گئی جو حارس کی بیوی ہے مگر آل محمد کی چاہنے والی ہے رات کو جب حارس کو ان کا علم ہوا تو ایک مرتبہ میر انیز کہتے ہیں کہ سہم گئے گمرا گئے در گئے بیچارے یا علی کہنے پہ ظالم نے تماتے مارے رات بھر ستون خانہ سے باندے رکھا اور صبح کو شاید یہی مقام تھا جہاں لاکر ان بھائیوں کو اس طرح سے قتل کیا کہ ایک بھائی دوسرے بھائی سے سبقت حاصل کرنا چاہ رہا ہے اور یہ ظالم ان کو قتل کرنا چا رہا عمالی میں تحریر کرتے ہیں کہ ابن زیاد جیسا شقی انسان جس کے سامنے علی ازور کا سر آیا اور اس کے دل پہ کوئی اثر نہ ہوا مگر جب ان دو بچوں کے سر اس کے سامنے رکھے گئے تو وہ اپنی مسند سے کھڑا ہو گیا اور اس نے حارس مخاطب کر کہا پالنے والے تو فیصلہ کرنا تو ابن زیاد نے کہا اس شقی کو لے جاؤ اسے وہیں قتل کر دو جہاں پہ اس نے بچوں کو قتل کیا ہے آج بھی مظلومی ان کے مزار پر ان کی قبروں سے رہا ہے جب مومنین جاتے ہیں تو انہیں یاد آتا ہے کہ مسلم نے کس قسمہ پرسی میں زندگی کے ایام گزار اور کس قسمہ پرسی کے اندر یہ مسلم کے بچے اس مقام پہ قپل کر دیا گئے ناظرین یہ منظر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بیرونی مقام کازمین شریفین ہے اسی شہر میں جو اس زمانے میں ایک الگ شہر ہوا کرتا مغفی زمانہ یہ شہر بغداد کا ایک حصہ ہے اور اس شہر میں اس احاطے میں روزہ اغدف امام محسی قاظم علیہ صلی اللہ وآلہ اور حضرت تقی جواد ہے یہ جو آپ باب المراد دیکھ رہے ہیں یہ جنار باب المراد حضرت تقی جواد کو کہا جاتا ہے اور باب الحوائد حضرت انزل سب جعفر کی ذات جرامی کو کہا جاتا ہے عزیز یہ وہ مقام ہے جہاں سے آج بھی موجزات ظاہر ہوا کرتے ہیں موز ایوہ ناس مارا باب کے خون حضرت لے جہی گوش نمائی نریش بن شین ایوہ ناس تمہیں خون حسینی کی قسم کم نہ ہو ان جو علم اور یہ شور ماتم ایوہ ناس مارا باب کے خون حضرت لے جہی گوش نمائی نریش بن شین یہ وہ معتم ہے جو غیر رہے جو باب دو دو رہے رہے آشوری یہ ماتم تو نبی کرتے رہے آشوری یہ ماتم تو نبی کرتے رہے جب جو تا خات مد ہے آمکا بھرا کر رن میں کسی اور سر کو بھلا بھلا کسی بھائیں جو نار مار آ بھا تا خون رہ جائی سکینہ چو گرف سارے یا جل در زندہ نہ رفی دی نہ وانی سی نہ تم خم خورا مر گئی شام بھائی سکینہ ناب کیا یا سکینہ اکبر سکینہ نا آ بھائی اپنے کے وقت بھی آئے میں ہی بھائی آگ پر کسی حضرت رہی دل میں ہی رہائی نہ ملی خوبھرا کورتا کپن بن گیا مرکہ زندہ ایوہنا جو مارا باقے کونے ہوتے لے جائی دو شمایا ایلائی کونے جائے مرد پر زند جواں خورت سنا ورسینہ باداری سوک کا جاگر یا کونہ دوا ویلا مر گیا سامنے اچھارا برس کا بیٹا آئی تے عمر میں سجتا ہے سرو پر سہرا آئی تے عمر میں سجتا ہے سرو پر سہرا نور آکھوں کا گیا چھوک رکھاتی ہے حسین درسائی ماں پہ کھڑی روزی ہے بلدی زہرا ایوہنا جو مارا باقے کونے ہوتے لے جائی دو شمایا ایلائی کھڑی روزی ہے کہتے ہیں سوبہ خدا کو تجھے اے نورے خاک سب خاک کا پیون سے ہوئے ہوں میرا باپ حالی جھولہ ہوا اور پوک تمہاری اجھری ایوہنا جو مارا باقے کونے ہوتے لے جائی دو شمایا ایلائی کھڑی روزی ہے مہتر یہ ہوگا کہ میں آپ کو اس ایمان کی مختصر سے سوانے عمری بتا دوں حضرت موسیٰ بن جعفر سلسلہ اسمت و تحارت کی نوی کھڑی اور سلسلہ امامت کی ساتھ نہیں کھڑی یہ ہمارا وہ امام ہے جو ایک سو اٹھائیس ہجری سن ولادت اور ایک سو اٹھائیس ہجری پچپن برس کی عمر میں حارم و رشید کے زہر دینے سے شہر بغداد کی اندر رہلت کی ہے سندی بن شاید کے قید خانے میں اجمالی خاکہ امام کی زندگی کا یہ ہے کہ بیس سال بیس سال کی عمر میں ایک سو اٹھائیس ہجری میں حضرت صادق آل محمد کی رہلت کے بعد بظاہر منصب امامت پر فائز ہوئے اگرچہ ہمارا عقیدہ اور ہمارے ایمان کی بنیاد یہی ہے کہ ہمارا امام اس وقت سے امام ہے جب عالم نور میں پروردگار عالم نے اسے خلق کیا تھا تیز برس کا دور امامت ہے میرد دبیل کے مرسیعے کا ایک بیعت ہے کہ مولا پہ انتہائے حسیری گزر گئی زندان میں جوانی و پیری گزر گئی زندگی کا بیشتر حصہ کبھی منصور کی قائد میں کبھی ہاتھی کی کبھی مہنڈی کی اور کبھی حارون و رشید کی قائد میں چودہ برس کی مسلسل قائد اس امام کو سندگی بن شاہد کے ذریعے سے زہر دیا گیا جب امام نے اس دنیا سے رہلت کی ہے تو امام کے لاشے کو اٹھا کر جسر بغداد پر از بیا گیا جہاں سے غلاموں نے آوازیں نکالنا شروع کی آوازیں دینا شروع کی کہ یہ رابزیوں کا امام ہے جو مر گیا ہے سلمان حارون کا چچا اپنے قصر کے بام پر بیٹھا ہوا دریائے دجلہ کا نظارہ کر رہا تھا کہ اس کی نگاہ اس لاشے پر اور اس جنازے پر پہنچی ایک مطبع اس نے معلوم جو کیا تو پتا چلا کہ وہ سید علوی جو زندان میں تھا وہ دنیا سے چلا گیا اور اس کی لاش بے گور و کفن جسر بغداد پر رکھی ہوئی ہے سلمان برہنا تلوار لیے ہوئے اپنے غلاموں کو اور خادموں کو لیے ہوئے جسر بغداد پر پہنچا خارون کے غلاموں سے وہ لاش لی ایک بیش قیمت کفن امام کو پہنایا اور جنازہ لے کر چلا آگے آگے سلمان برہنا تلوار لیے ہوئے تھا پیچھے پیچھے آل محمد کے چاہنے والے تھے اور اس امام کو اس زمانے میں اس مقام کو مقابر قریش کہتے تھے یہاں پر لات سفر بخاق کیا عزیزو یہ وہ زمانہ تھا کہ جب حارون کی حکومت مسلط تھی اور امام معصوم کو یہاں دفن کیا گیا ایک سو تراثی عجری پتچیس رمضان پتچیس رجب ایک سو تراثی عجری سنے شہادت ہے امام موسی قاظم کا ایک بات اور کہتا چلوں کہ سرور کائنات کے قول کے مطابق مختلف ائمہ کے نام سے مختلف مانگی ہوئی دعائیں بارگاہ الہی میں مستجاب ہوتی ہیں اس امام معصوم کے لئے ہی کہا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص بیمار ہے اور بطور خاص کوئی آنکھ کی بیماری میں مختلع ہے تو اس کی دعا اسے چاہیے کہ اس امام کے نام سے بارگاہ الہی میں دعا کرے اس کی دعا مستجاب ہوگی اور اسے شفا ہوگی عزیزو اسی روزہ کے اندر اسی ذریع کے اندر ان کے پوتے اور ہمارے نوے امام حضرتِ تقیی جواد بھی دفن ہیں یہ وہ امام ہیں کہ جو ایک سو پچانوے ہجری میں مدینہ منبرہ میں پیدا ہوئے اور دو سو تین ہجری میں امامِ رضا علیہ السلام کی شہادت کے بعد بظاہر آٹھ برس کے سن میں منصبِ امامت پر فائز ہوئے اور سلسلے امامت کے سب سے کمسن امام ہیں سب سے کمسن امام ہیں کہ دو سو بیس ہجری دو سو بیس ہجری سترہ برس کا دور امامت اختتام پذیر ہوتا ہے اور پچیز برس کے مختصر سی زندگی میں اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں حضرتِ تقیی جواد ان کے نام کی یہ تاثیر ہے کہ کوئی شخص اگر اقتصادی طور پر پریشان ہے مالی حالات کی مشکلات کا شکار ہے روزی کے سلسلے میں پریشان ہے تو سرورِ کائنات کا کال ہے کہ اس امام کے نام سے وسطِ رزق طلب کرو بارگاہ الہی سے انشاءاللہ پروردگارِ عالم حضرتِ تقیی جواد کے صدقے سے کشاہ اسے رزق عطا کرے گا فراوانیہ رزق ہوگی یہ حضرتِ تقیی جواد ہیں جو باب کی رہلت کے بعد معمون کے بلانے پر مغداد تشریف لائے ہیں اور وہ آپ کا سنا ہوا مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ معمون گزر رہا ہے شکار کے لیے جا رہا ہے بچے راہ میں کھڑے ہیں معمون کی سواری کو دیکھ کر بچے وہاں سے چلے جاتے ہیں امام اپنے مقام پر کھڑے رہتے ہیں معمون کہتا ہے کہ صاحب زادے یہ بچے چلے گئے آپ کیوں نہیں گئے کہا معمون بات یہ ہے کہ راستہ تنگ نہ تھا اور میں نے تیرا کوئی قصور نہیں کیا تھا یہ عزا مجھے یہاں سے جانے کی ضرورت نہیں تھی کچھ دیر کے بعد جب شکار سے پلٹتا ہے تو اپنی مکتھی بند کر کے امام معصوم کا انتہان لینے کے لیے کہتا ہے کہ صاحب زادے یہ بتلاو کہ میری اس مکتھی میں کیا ہے امام معصوم کہتے ہیں معمون پروردگار عالم میں زمین و آسمان کے درمیان کچھ مخلوقات اپنی خلق کی ہیں دنیا کے بادشاہوں کے باز بعض اوقات ان کے شکاری باز ان مخلوقات میں سے کچھ مچھلیوں کو پکل کر لے آتے ہیں اور حکمران اپنی مکتھی کو بند کر کے حمال محمد کا انتہان لیتے ہوئے یہ پوچھتے ہیں کہ ہماری مکتھی میں کیا ہے اور معمون امام کو لے کر اپنے محل میں آتا ہے کچھ عرصے اپنے ساتھ رکھتا ہے بنو عباس کی چیمگوئیوں کی وجہ سے ایک عظیم مناظرہ تیر پاتا ہے جس میں اس دور کا قاضی القزاد جسے آج کی اسطلاح میں چیف جسٹس کہتے ہیں عباسیوں کا قاضی القزاد یہیہ بن اکتم اور امام کے درمیان مشہور مناظرہ ہوتا ہے جس میں امام اسے شکست دیتے ہیں اور اس شکست کے بعد اس بھرے ہوئے مجمع میں اس مناظرے کے منظر میں معمون اپنی بیٹی کا عقب امام سے کرنے کی خواہش کا اظہار کرتا ہے امام خطبہ نکاح پڑھتے ہیں جو خطبہ نکاح آج تک ہمارے یہاں رائج ہے یہ اسی امام نے سب سے پہلے سب سے پہلے اپنی زمان افدس سے جاری کیا تھا آج بھی اس بارگاہ پر مانگی ہوئی دعائیں اور حاجتیں پوری ہوتی ہیں باب الحوائج ہیں باب المراد ہیں بہت سارے واقعات کتابوں کے صفحات پر مرتب ہیں کہ جہاں آنکھ نہ رکھنے والوں کو آنکھیں ملی ہیں صاحبان لاولد کو اولاد سالے ملی ہے اور صاحبان ایمان کی حاجتیں اسی آستانے سے پوری ہوتی رہی ہیں پروردگار عالم مجھے اور آپ کو ان مقامات کی زیارت کے شرف سے مشرف کریں اور ہم جا کر خود ان ذریعے اقدر سے بوسا لیں اور امام سے اپنی حاجتیں طلب کریں جو اس دنیا میں بھی ہماری مرکز نگاہ ہے اور آخرت میں شفاق انہیں کے ذریعے سے ہمیں حاصل ہونے والی ہے کوئی اور نہیں ہے جو ہمارا شفی بن سکے ہمارے شفی یہی زواد مقدسہ ہیں یہی زواد مقدسہ ہے بس یہ مرزا دبیر کے مرسیہ کا اس بیعت کو دوبارہ سنیے کہ مرزا دبیر نے امام موسیٰ قاظم کے لیے جو مرسیہ لکھا اس میں یہ آخری مصرہ سن لیجئے وہ کہتے ہیں کہ مولا پہ انتہائے سیری گزر گئی زندان میں جوانی و پیری گزر گئی موسیقی 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 عشق آنکھوں سے نہیں تم تیرے آنے کبھی یاد آ جاتا ہے جب شام کا زندان کبھی جبھی پھر ساس پہ میں نوہائی شوپی لکھوں میری تحریر میں آتا ہے میرے فرد کا تو ایوہ انا تمہیں خون حسینی کی تصم کم نہ ہو ہے جو عدم اور یہ شور ماتم ایوہ انا تمہارا باقے خون حسینی کی تصم یہ منظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ تاریخ شیعت کی عظیم شخصیت شیخ مفید علی رحمہ کا روزہ اقدس ہے جن کا نام ابو عبداللہ محمد بن نعمان بن نعمان ہے یہ چار سو تیرہ حجری میں بغداد میں ان کی رہلت ہوئی ہے اور یہی وہ شخصیت ہے جنہوں نے سید مرتضی اور سید رضی جیسی شخصیتوں کو دینی تعلیم دی ہے اور ان کے مرنے کے بعد ان کی قبر پر چند اشعار لکھے ہوئے دکھائی دیئے جس سے لوگوں نے یہ کہا کہ یہ اشعار امام زمانہ کی طرف سے لکھے گئے ہیں اب جو روزہ آپ دیکھ رہے ہیں اور جو غریب دیکھ رہے ہیں یہ خواجہ نصیر ابی نتوسی المتوقتی 672 ہجری کا ہے فلسفے اور منطق میں ان کا ثانی آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا مراغبہ میں اس زمانے میں انہوں نے درس سماوی کو حاصل کرنے کے لئے ایک رسدگاہ قائم کی تھی جو آج تک تاریخ اسلام کی اولین رسدگاہ ہے اب جو روزہ روزہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سید مرتبا علم الہدہ کا ہے سید مرتبا ان کے خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے 80 سال کی عمر میں وفات پائی ہے اور ان کے مرنے کے بعد انہوں نے جو چیزیں چھوڑی وہ 80 ہزار کی تعداد تھی سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے 80 ہزار سے زائد دینی کتابیں چھوڑی جس میں بیشتر ان کے زیر مطالعہ رہ چکی ہے اور اس طرح سے سید مرتبا تاریخ شیعت کی عظیم شخصیت ہے اور یہ سید رضی کا روزہ ہے یہ وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے تاریخ میں وہ کام انجام دیا جو کسی نے نہیں دیا اور نہج البلاغہ کو مجتمع انہیں نے کیا تھا جو آج تک عالم اسلام کے اندر بے مثل و بے نظیر ہے جناب علی مطوعہ کے اقوال خطوط اور خطوات کو ایک جگہ جمع کر کے نہج البلاغہ کا نام انہوں نے دیا پھر مدائن ہے جہاں جناب سلمان فارسی جن کے لیے سرور کائنات سے قول ہے سلمان ام منہ اہل بیت سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں یہ جناب سلمان کا مزار ہے تاریخ آل محمد کی عظیم شخصیت جس کو حاجب دربار در زہرہ ہونے کا شرف حاصل ہے یہ جناب سلمان کی شخصیت ہے ایک روایت کے مطابق جناب سلمان جناب عیسیٰ کے اوسیہ میں سے ہے اور جناب سلمان کو غسل و قفن بھی مرے مولا نے مدینے سے بے اجاز آتر دیا تھا محیثیت گورنر کے مدائن کے اندر داخل ہوئے تھے اور این مقامات پر بیٹھ کر اس علاقے کی حکمرانی کی ہے آپ کی معلومات کے لیے جناب سلمان ہی وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے شہر کوفہ کو آباد کیا ہے ایران کی فتح کے لیے جو لشکر بھیجا گیا اس کی سربراہی بھی جناب سلمان فارسی نے کی تھی جناب سلمان کے بہت سے فضائل ہیں بہت سی دعائیں ہیں دعائیں نور جناب سلمان فارسی سے مروی ہے جی جناب شہزادی زہرہ سے انہوں نے روایت کر کے پڑھی ہے جس دعائیں نور پڑھنے والے کو کبھی تپ نہیں ہوتی اور یہی وہ دعائیں نور ہے جو ہمارے یہاں مرنے والے میت کے ساتھ قبر میں رکھی جاتی ہے یہ جناب سلمان فارسی ہی کی روایت ہے جناب سلمان وہ عظیم شخصیت ہے وہ عظیم شخصیت ہے کہ جس کے جانے پر جناب علی مرتضی خود غمزدہ ہوئے ہیں خود افسوس کا اظہار کیا ہے سلمان عظیم شخصیت ہے اور اسی جناب سلمان کے روزے کے قریب ہی اللہ کے رسول کے وہ مقدر صحابی بھی ہیں جنہیں جابر ابن عبداللہ انساری کہتے ہیں یا اور جناب حضیفہ یمانی یہ دونوں بھی جناب علی مرتضی کے اتحاب میں سے ہیں ان کے بھی فضائل بہت سے کتابوں کے اندر موجود ہیں جناب حضیفہ یمانی پہلے مدائن کے گورنر تھے خلافت اثانیہ میں ان کو معذول کر کے جناب سلمان کو گورنر نامزد کیا گیا تھا اور جناب سلمان نے اس علاقے میں آ کر آل محمد کے چانے آلوں کی آل محمد کے فضائل بیان کر کے آل محمد کی محبت کے وہ چراغ روشن کیے ہیں جو آج تک روشن ہیں اور اس کے بعد جناب حضیفہ یمانی پھر دوبارہ اس علاقے کے گورنر ہوئے ہیں اور اسی علاقے کے اندر جناب جابر ابن عبداللہ انساری وہ عظیم شخصیت جنہیں حسین کی زیارت کا شرط حاصل ہے جو حسین کا پہلا ظاہر ہے اور ان کی قبر بھی یہی پہ موجود ہے یہی وہ جابر ابن عبداللہ انساری ہیں کہ جن کے ذریعے سے اللہ کے رسول نے اپنے پانچوے بیٹے کو امام محمد باقر کو سلام پہلا کر بھیجا تھا یہی وہ جابر ابن عبداللہ انساری ہیں کہ جب ان کی قبر میں پانی آنے لگا تو انہوں نے کسی عالم کو خواب میں آکے کہا تھا کہ ہماری قبر میں پانی آ رہا ہے اس کی مرمت کرائی جائے یہ جو قبر آپ دیکھ رہے ہیں یہ جناب شہزادہ طاہر ابن عمام زین العبدین کے نام سے منصوب ہے اور یہ جو دو برابر برابر میں قبریں ہیں اسی کے لیے کہا جاتا ہے کہ ایک جابر ابن عبداللہ انساری کی ہے اور ایک جناب حضیفہ یمانی کی ہے جناب جابر کی قبر کو جب کھودا گیا تو میت اس طرح سے نکلی اور جناب حضیفہ یمانی کی قبر کو کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسا انہیں تلحید اپن کیا گیا ہے یہ اعجاز آل محمد کی وجہ سے ہے اور یہ طاقہ تسرا ہے جب میرا مولا جنگ سکتین چوابسی پر اس علاقے سے گزرا تھا تو اسی طاقہ تسرا میں میرے مولا نے کچھ دیر قیام کیا تھا اور یہاں تحل قدمی کر کے لوگوں کو عبرت کی باتیں سنائی تھی کہ لوگوں وہ شہنشاہ وہ بادشاہ جنہوں نے ایسے محلات تعمیر کیے تھے آج ان کا کوئی پتہ نہیں ہے ایوہ ناس آگاہ ہو جاؤ تم نے بھی سب کچھ چھوڑ کر یہاں سے جانا ہے زادہ راہ صرف تقویٰ ہے تقویٰ ہے تقویٰ ہے اور میرا مولا کچھ دیر یہاں مقیم رہا تھا آج تک جانے والے ظاہرین اس یاد کے سلسلے میں کہ میں ہمارے مولا و آقا نے اس علاقے کا دورہ کیا تھا لوگ جاتے رہتے ہیں یہ مسجد خلانی یہ شہر بغداد کے اندر واقع ہے اسی مسجد کی ایک حصے کے اندر ابو جعفر محمد بن عثمان سعید عسکری خلانی ان کا روزہ و ازدس ہے یہ وہ ذات گرامی ہے جو حضرت حجت کے دوسرے نائب ہیں حضرت حجت کے پہلے نائب انہی کے والد گرامی تھے جماعتی الاول تین سو پانچ ہجری میں وفات پائی ہے اور آپ بھی بغداد باب شیخ جس کو باب القوفہ بھی کہتے ہیں یہ اپنے مکان میں دخنے یہ انہی کے مکان میں اب مسجد بنا دی گئی ہے اور سرکار حجت کے دوسرے نائب ہونے کا شرف حاصل ہے انہوں نے اور ان کے والد گرامی نے دس میں امام گیارمے امام اور سرکار حجت ان تینوں کے وکیل کے فرائض بھی انجام دیئے ہیں یہ عظیم الشان شخصیت ہے جو ان چار میں سے ہے جن کو امام زمانہ نے خود اپنے نائب کی حیثیت سے نامزد کیا ہے اس میں یہ دوسرے نائب ہیں ان کے والد ابو عمر عثمان من سعید عسکری حسدی تھے اور ان کے یہ پہلے نائب تھے جو دو سو ساٹھ ہجری میں نیابت عظمہ کے عہدے پر فائض ہوئے اور یہ شخصیت دو سو پچانوے ہجری میں اس دنیا سے رہلت کر گئی اس کے بعد دو سو پچانوے ہجری میں یہ اپنے والد کی جگہ نائب خاص قرار پائے دو سو پچانوے سے لے کر تین سو پانچ ہجری تک ان کا دور ہے یہ جامِ مسجد براتا ہے اس مسجد کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جنابِ مریم کا گھر تھا یہ جنابِ مریم کا گھر تھا اور اس گھر پہ جنابِ عیسیٰ نے بھی اپنی زندگی کے ایام گزارے ہیں روایات کے اندر یہ ہے کہ کوئی پیغمبر ایسا نہیں اور کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے کہ جو اس علاقے سے گزری ہو اور اس نے اس مسجد کے اندر قیام نہ کیا ہو جنابِ عیسیٰ بھی اسی گھر کے اندر رہے ہیں جنابِ مریم کی زیادہ نگانی اس مقام پر ایک چشمہ ہے جو جنابِ مریم کے لیے ظاہر ہوا تھا اور جس پانی کو جنابِ مریم نے استعمال کیا تھا اور یہاں پر ایک سفید متبرک پتھر تھا جس پتھر کو جنابِ علی و مرتضیٰ جب بسرے سے واپس جا رہے تھے تو اس پتھر کو برامت کرا کے اس مقام پر نفض کیا تھا جہاں آج مہرابِ مزدد بنی ہوئی ہے لوگ اسی مقام پر آ کر یہاں پر نمازیں اور دعائیں پہتے ہیں اور یہی وہ مقام ہے یہی وہ چشمے کا پانی دکھائی دے رہا ہے جہاں مومنین اس کو تبرکن اس پانی کو استعمال کرتے ہیں اور یہ وہ مزدد ہے جہاں پر جنابِ علی مرتضیٰ سرکارِ حسنِ مشتبہ اور جنابِ سرکارِ سید شہدانِ نمازِ ادا کی ہے اسی مزدد کے ایک حصے میں ایک پیغمبر حضرتِ یوشو کی قبر بھی پائی جاتی ہے اور اسی مزدد کے سامنے والے علاقے میں جنابِ علی مرتضیٰ کے ایک مشہور و معروف غلام جن کا نام کمبر ہوا کرتا تھا ان کی قبر بھی اسی علاقے میں پائی جاتی ہے عزیزو یہ مزددِ گراسہ ختم ہوئی اس کے مناظر ختم ہوئے اور اب جو منظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ شہزادہ قاسم ابنِ امامِ موسیِ قاضین دنیا کے اطراف کے اندر مظالمِ بنو عباد سے مختلف علاقوں میں جو پہنچ گئی انہی میں یہ شہزادے بھی ہیں جو یہاں آئے اور یہیں وفات پائی اور آج ان کا روزہ لوگوں کے لئے زیارتگاہ بنا ہوا ہے زیارتگاہ بنا ہوا ہے آپ کی معلومات کے لئے کہ حضرتِ موسیم نے جعفر کی اولاد کو بنو عباد کے مظالم سے شہرِ مدینہ چھوڑ کر ساری دنیا میں پھیلنا پڑا تھا جسی کی دنیا پر ایران میں ایراک میں اوغانستان میں مختلف مقامات پر امام زادو کی قبریں پائی جاتی ہے یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ شہرِ ہلنا میں شہزادہ قاسم حضرتِ امامِ موسیم قاسم کے صاحب زادے کا مزارِ اغدس ہے اور اسی شہر میں اسی شہرِ ہلنا میں جنابِ حمزہ ابنِ حسن ابنِ عبداللہ ابنِ جعفر کا مزار بھی پایا جاتا ہے یہ بھی اسی شہرِ ہلنا کے اندر ہے یہی وہ مزارِ اغدس کی صدق دروازہ ہے جس کے لئے میں نے آپ بتلایا کہ شہزادہ حمزہ ابنِ حسن ابنِ عبداللہ ابنِ جعفر یہ وہ مزارِ اغدس ہے جس کو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں موسیقی 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 یہ شہر بلد ہے یہاں پر امام علی نقی علیہ السلام کے ایک صحاب زادے سید محمد کا مزار زیارت کا ہے مومنین بنا ہوا اس روزے کی وہ خصوصیات اور وہ اعجازات اور موجزات جو اس روزے سے آج بھی ظاہر ہیں کہ ہر خاص و عام اس ذات گرامی کی دربار میں اپنی خواہشات اپنی تمنایں اور اپنے عارضوں کو لے کے آتا ہے اور اس ذات گرامی کے صدقے سے اور ان کے وسیلے سے اس کی حاجتیں بارگاہ الہی سے مستجاب ہوتی ہیں یہ صاحب سرامت اور صاحب اعجاز شخصیت کا روزہ ہے اس روزے اعجاز کے مطالق چند باتیں میں آپ کو گوش گزار کرنا چاہتا ہوں اس روزے میں سب سے زیادہ جو حاجتیں لوگوں کی پوری ہوتی ہیں وہ صاحب ان لوگوں کی ہے جو بے اولاد ہوئی وہ یہاں آ کر اپنے لئے اولاد طلب کرتے ہیں اور اہل عرب دستور کے مطابق جب ان کو پروردگار عالم اولاد کی نعمت سر فراز کرتا ہے تو وہ یہاں آ کر ایک گہوارہ یا جسے ہم جھولا کہتے ہیں یہ اس بارگاہ کی نظر کرتے ہیں اور یہاں پر بہت سارے نظرات اور حدیات ایسے ہی پڑے ہوئے ہیں قوم عرب آج بھی ان کے جلال کے سامنے اپنے آپ کو جھکائے ہوئے ہیں کہ یہاں اتنی تبرکات رکھی ہوئی ہے اتنی چیزیں رکھی ہوئی ہیں مگر اس کو اٹھا کر کوئی نہیں لے جاتا محض اس وجہ سے کہ وہ سمجھتے ہیں جانتے ہیں وہ مشاہدہ کتے ہیں کہ یہ ذاتِ گرامی جہاں صاحبِ اعجاز ہیں وہاں صاحبِ جلال بھی ہے یہ ذریع جو آپ دیکھ رہے ہیں اس ذریع کو صاحبِ مفاتی یعنی شیخ عباس قمی کے استاد شیخ عباس قمی کے استاد نے سکت الاسلام آیوات اللہ نوری کے تعمیر کرایا تھا اور اس روزِ عبد کی تعمیر اور اس کے مضیین کرنے کا کام ہمیر کی زمانے کے اندر ہوا تھا اور عزیزو آج بھی دعائیں مانگنے والے چڑھاوے چڑھانے والے اور یہاں پر حاجتوں کے برہانے کے بعد اپنی مراتوں اور اپنی منتوں کو پورا کرنے والوں کا ایک تاتہ بندہ رہتا ہے لوگ یہاں پر آتے ہیں اور یہاں پر حاجتیں طلب کرتے ہیں وہاں جا کر تو کیا میں نے ذاتی طور پر مشاہدہ کیا ہے کہ اس شہر میں بیٹھ پر بھی بہت سارے احباب ان کے نام سے حاجتِ بارگاہ الہی سے طلب کرتے ہیں ان کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں اس کے بعد وہ نظر و نیاز کا سلسلہ رہتا ہے جو عام طور پر ہمارے معاشرے کا ایک حصہ ہے اور جو ہمارے عائمِ اتحار کے نام سے ہم دیا کرتے ہیں یہ سید محمد امامِ علی نقی علیہ السلام کے سارزادے ہیں امامِ حسنِ اسکری کے سگے بھائی ہیں اور سرکارِ حجت کے چچا ہیں ان کی ذاتِ گرامی آج بھی مرکزِ نگاہِ خلائق بنی ہوئی ہے جہاں لوگ آ کر اپنی حاجتیں قلب کرتے ہیں عزیزو اب ہمارا یہ کاروانِ زیارت جو اس روزہ اردس کی زیارت سے تقریباً فارغ ہو چکا ہے اب ہم شہرِ سامرہ کے لئے پوچھ کر رہے ہیں جس شہر کے اندر امامِ انہمہ میں امامِ حسنِ اسکری امامِ علیہ نقی اور اس روزہ اردس میں جنابِ حکیمہ خاتون جو امامِ علیہ نقی کی بہن ہے امامِ حسنِ اسکری کی پھپی ہیں اور جنابِ ندیسِ خاتون جو امامِ حسنِ اسکری کی شریع کے حیات ہیں یہ یہاں پر دخن ہیں اور اب جو منظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ شہرِ سامرہ کا وہی روزہ ہے جس کی تفصیلات میں آپ کو بتلا رہا تھا کہ یہ شہر اس شہر میں دو امام دخن ہیں ان کے ساتھ ان کے گھر کی خواتین دخن ہیں جن کا تعارف میں نے آپ سے کروایا اور یہی وہ روزہِ اردس ہے جو کسی زمانے میں امامِ علیہ نقی کی رہائش کا ہوا کرتا تھا کیونکہ امامِ علیہ نقی کو ظہر دینے کے بعد جو شہادت واقع ہوئی ہے تو آپ کو اسی گھر کے اندر دخن کیا گیا ہے امامِ علیہ نقی ہمارے دس میں امام سلسلے عصمت و طہارت کی بارویں کڑی یہ وہ امام ہے جن پر دوری ذمہ داریاں تھی پہلی ذمہ داری یہ تھی کہ آنے والا زمانہِ غیبت ہونے والا ہے لہٰذا جو کچھ شریعت کے کام ہیں امورِ شریعت ہیں اور کتابوں میں لکھے جا چکے ہیں ان کی اصلاح اور اغلاف کو ختم کیا جائے اور اس کو صحیح کر کے آنے والی نفی کے حوالے کیا جائے اور نظامِ امامت کو اس طرح سے تشکیل دیا جائے کہ زمانہِ غیبت میں امام کے ماننے والے بھٹک نہ جائیں اور بے راہ روی کا شکار نہ ہو یہ دوری ذمہ داری ہے اور ایک طرف متوقع جیسا جابر و ظالم انسان حکمران ہے اور لوگ آ کر بار بار کہتے ہیں عزیزو یہ جو منظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس مقام کا ہے جس کو غیبتگاہ کہتے ہیں یعنی اسی کبے کے نیچے وہ سرداب موجود ہے جہاں سے حضرتِ حجت پردہ غیبت میں تشریف لے گئے تھے میں آپ سے یہ بتلا رہا تھا کہ امامِ علی نقی علیہ السلام نے اس دور کے اندر متوقع کے جب لوگ آ آ کر کہتے تھے فرزندِ رسول بڑا غضب ہو گیا کہ متوقع نے قبرِ حسین کی پامالی کے احکامات جاری کر دیئے مولا بڑا غضب ہو گیا کہ متوقع نے زیارت پہ جانے کی پابندی لگا دی یہ کہا ہے کہ اتنی رقم دے کر کوئی زیارت کو جائے گا حسینی شما کے پروانے پھر بھی نباز آتے تھے تو کہا اب جو جائے گا وہ ایک ہاتھ کٹوا کے جائے گا جب لوگ نہ رکے تو کہا جو جائے گا وہ ایک سوہ بھی کٹوا دے گا جانے والے پھر نہ رکے تو کہا اب جو جائیں گے ایک اپنے ہاتھ کو قتل کروا دے گا ایک کی گردن مار دی جائے گی ایک زیارت کو جائے گا کوئی شخص ملنے کے لئے آتا ہے امام علی نقی علیہ السلام کے پاس تو زیارت حسین اور قبر حسین کی اہمیت اس امام نے بتلائی جو اس نے آکے کہا امام علیل ہے بخار میں مختلع ہے خادم نے آکے کہا مولا ملنے چاہنے والا ملنے آیا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں زیارت حسین کے لئے جا رہا ہوں تو امام نے اسے بلایا اور کہا بھائی تو میرے جد کی زیارت کو جا رہا ہے ہاں چلا جا اور سن سن جب تو میرے جد کی قبر پہ جانا تو تہتے قبعہ کھڑے ہو کر میری شفایہ بھی کے لئے دعا کرنا میرے لئے دعا خیر کرنا عزیزو اسی امام علی نقی کے حوالے سے انتہ کی حدیث پہنچی ہے کہ تہتے قبعہ حسین دعا مستجاب ہے دعا مستجاب ہے اس طرح ترغیب دی ہے آنے والوں نے کہا مولا بڑا غزب ہو گیا اب تو متوقع نے کہا ہے کہ یہ مزار مسوار کر دیے جائیں یہ قبریں زمین کے برابر کر دی جائیں کہ ایک مطلبہ کہنے لگے گھبراؤ نہیں عزیزو آج جو ہمارے ہاتھ میں زیارت جامعہ ہے یہ اس پرہ شوق زمانے میں امام نے تعلیم کی ہے جو ہر امام کی قبر پر پڑھی جا سکتی ہے ہر ذریع کے سامنے پڑھی جا سکتی ہے اور کہا ہے کہ یہ زیارت کا ویڈ کرتے رہو یہ زیارت کے ذاتی نہ رہو میں چاہتا ہوں کہ حسین کی قبر ہر دل کے اندر تعمیر ہو جائے عزیزو یہ امام علی نقی علیہ اسقلات و اسلام ہے زندگی میں کبھی موقع ملے اس زیارت کو ضرور پڑھئے اس زیارت کے ایک شکرہ آپ کے سامنے ارز کرنا چاہتا ہوں امام معصوم کہتے ہیں وجعل سلواتنا یا آل محمد تیبن لخلقنا و تحارتن لانفسنا و تذکیتن لنا و تفارتن لزنوبنا اے آل محمد جب ہم آپ پر ضرور پڑھتے ہیں تو یہ دلیل ہے اس چیز کی کہ ہماری تیند پاک ہے ہماری تیند پاک ہے ہماری ولادت تیب و تاہر ہے ہمارا سلسلہ نصد دوست ہے و کفارتن لزنوبنا اور ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے آل محمد تم پر ضرور پڑھنا ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے یہ زیارت کا فطرہ ایک میں نے آپ کے سامنے آز کیا یہ امام علی نقی علیہ السلام کی ذات گرامی ہے چالیز برس کے مقتصد اور زندگی میں اس امام نے دو سو چبون ہجری یا دو سو باون ہجری میں اس دنیا سے رہلت کی ہے اور دور امامت تقریبا تقریبا بتیز برس تک پھیلا ہوا ہے اور عزیزو عزیزو اس کے بعد اسی روزے کے اندر امام حسن عسکری کا بزار ہے جن کا دور امامت کچھ چھے یا آڑ برس پر مشتمل ہے اور سن عزت اٹھائیز برس کا ہے اٹھائیز برس کا ہے بتیز ہجری میں ولادت ہے دو سو ساٹھ میں شہادت ہے اور شہادت سے پہلے امام پر ایک عظیم ذمہ داری آئی ہے کہ دو سو پچپن ہجری میں حضرت حجرت کی ولادت کے بعد امام کے لئے یہ ایک عظیم کام تھا امام کے لئے یہ ایک عظیم کام تھا کہ جہاں جہاں آنے والے امام کو لوگوں کی نظروں سے بچانا ہے اور مقفی رکھنا ہے وہاں آنے والے امام کو سے لوگوں کا تعارف بھی کرانا ہے چنانچہ امام نے اپنے صاحبزادے کی ولادت پر بہت سارے لوگوں کو وقتاً سوکتاً بلا کر ان کو اس امام کی زیارت بھی کروائی ہے ایسے تاریر میں بہت سارے افراد کے نام ملتے ہیں جن کو تحریر جن کو یہ بتلایا گیا ہے کہ یہ تمہارے زمانے کا امام ہے عزیزوں اب جو منظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ سرداب مقدس ہے یعنی امام حسن افری علیہ السلام کے گھر کا وہ حصہ جسے تہخانہ ہم اپنی زبان میں پہ سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ بہم رہے کے لئے والی کاد حج بن الحساب سلواتك عليها وعلا وقاب لئے في عابل راقه وَفِيْكُلِ اِسْبَالِ وَلِيْنَاً وَحَافِقًا وَقَائِدًا وَنَصْرًا وَدَلِيلًا وَعَيْسًا حَسَّا تُسْكِنًا وَذَكَاتًا وَالْسَحَاطًا وَسْكَاتًا وَهَا تَوِلًا حَدًا وَخَائِدًا وَخَائِدًا وَالْقَنَا بِمَدِي از نِعزَتِ خُبَيْنی مُحَافِزَتْ بِفَرْمَرْ خَابِدِي ارَغْبَلْ ارَغْبَلْ لَوْتِ خَادِنِ جَدًا سامرزار کی زیارت ختم کر کے اب یہاں سے ہم رخصت ہو رہے ہیں امام رضا علیہ السلام کو معمون نے دو سو ہجری میں مدینہ منورہ سے بالجبر بلا کر اس شہر کے اندر اپنے ولی احد بنایا اور پھر تین سال تک امام کو اسی شہر میں اپنے ساتھ رکھا وقتاً فوقتاً اپنی حکومت کو دوام دینے کے لیے وہ امام سے مدد طلب کرتا رہا اور امام کو مجبور کرتا رہا اور اس کے بعد جب اس کی یہ مجبوری ختم ہو گئی تو اس نے امام رضا علیہ السلام کو انگور میں زہر دے دیا اور پترہ سفر دو سو تین ہجری میں امام رضا عالم غربت میں وطن سے دور اہل اعیال سے دور کسی سرزمین میں شہید ہوئے اور یہیں پر دفن کیے گئے آج یہ روزہ افدس آج یہ روزہ افدس عوام الناس کے لیے مرکزی حیثیت اختیار کر گیا ہے کہ جہاں آ کر لوگ اپنی حاجتیں بارگاہ امام اپنے پیش کرتے ہیں عزیزو آپ کو یاد ہوگا کہ دیبل نے جب امام رضا کے سامنے ایک مرسیہ پڑھا تھا تو امام رضا نے اس وقت یہ کہا تھا کہ دیبل اس میں ایک شیر کا اضافہ کر لو کہ فاطمہ زہرہ تمہارا ایک بیٹا سرزمین اٹوس میں بھی دفن ہوگا اور دیبل نے کہا تھا مولا وہ کس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ دیبل وہ مہین ہوں گا جو اس طرح سے سرزمین اٹوس میں دفن ہوں گا تین سال کا جو دور امام نے گزارا ہے اس کے اندر بہت سارے واقعات اور بہت ساری کرامتیں معلوم ہوتی ہیں مگر ان سب سے قطع نظر میں آپ کے سامنے صرف امام کا وہ قول عرض کرنا چاہتا ہوں جو عزاگاری حسین ابن علی کے سلسلے میں ہے اور وہ قول یہ ہے کہ ایک مرتبہ ماہ محرم کا آغاز ہوا امام رضا نے افق اٹوس پر محرم کا چاند دیکھا اور دیکھنے کے بعد ابن شبیب جو امام کے صحابی ہیں یہ امام کے پاس آئے انہوں نے یہ عالم دیکھا کہ امام نے اپنے گھر کا فرش ہٹا لیا ہے گھر کا فرش ہٹا لیا ہے سیاہ کپلے زیبتن کیے ہوئے ہیں سروپا برہنا ہے اس نے کہا مولا آپ کا یہ عالم کیا ہے کہ ابن شبیب تجھے نہیں معلوم اس مہینے کا آغاز ہو گیا ہے جس میں ہمارا پورا گھر جڑ گیا تھا ابن شبیب جب کسی مظلوم کی مظلومی سننا تو ابن شبیب میرے جد پر آنسو بہا لینا ابن شبیب جب کسی پردیسی کی فرمت کو دو کو سننا تو میرے جد کا تذکرہ کر لینا اور اس طرح سے عزائر حسین کی ترقیب بھی ہے امام رضا کا روضہ جہاں آج ہزار ہاں پریشان حال آ کر اپنی پریشانیوں کا مدعا کرتے ہیں صبح سے شام تک صبح سے شام تک ذریعہ اقدس کے سامنے یہی فکرہ سننے میں آتا ہے السلام علیکہ یابن رسول اللہ السلام علیکہ یابن نبی اللہ اور یہ فکرہ سننے میں آتا ہے یا مولا کن شفیعنا و شفیع و آردیہ فی یوم جزا فرزند رسول قیامت کے دن آپ میرے اور میرے ماباپ کے شفی ہو جائیے گا یہ فکرہ آپ کو مختلف مقامات سے سننے میں آئیں گے ظاہرین آتے ہیں امام رضا کا ماتم کرتے ہوئے امام رضا کی ذریع کی طرف جاتے ہوئے اب جو منظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ روضہ اقدس کے انظر کا منظر ہے جس کو پہترین طریقے سے مزین کیا گیا ہے اس روضے کی مختلف مقامات پر رہبر انقلاب اسلامی کی تصویریں بھی ہیں یہ وہ روضہ ہے جس کی ذریعہ اقدس آپ دیکھ رہے ہیں جس کو دو حصے میں تقسیم کر دیا گیا ہے ایک حصہ مردوں کے لئے ہے اور دوسرا حصہ خواتین کے لئے ہے اور یہ ذریعہ اقدس جس کی آنکھیں اس ذریعہ کو لگ جائے اس کو شفاہ مل جائے یہ ایران کا یہ ایران کے شہر تہران کے قریب وہ جگہ ہے جسے رہ کہا جاتا تھا اور آج کل یہ شاہ عبدالعظیم کے نام سے منصوب ہے یہی پر ایک امام زادے عبدالعظیم ابن عبداللہ ابن الحسن ابن زید ابن حسن ابن علی ابن عبی طالب امام حسن کے پانچوی پشت کے ساتھ زادے دکن ہیں جنہیں ہم آج شاہ عبدالعظیم کے نام سے پہچانتے ہیں جیچہ میں نے آپ سے اتفاق کیا تھا کہ بنو عباس کے مظالم اور ان کے سختیوں کی وجہ سے اہل بیت اتھار اور خانواد اثمت اتھارت کی بہت ساری شخصیتیں اپنے اپنے وطن کو چھوڑ کر اپنے گھروں کو چھوڑ کر دنیا کے اطراف عالم کے اندر پھیل گئے اسی طرح سے شاہ عبدالعظیم بھی اسی علاقے کے اندر آ گئے اور یہاں اپنی زندگی کے بقاہ دینوں کو ساربانوں کے درمیان میں گزارا ہے اور جب ان کی رہلت ہوئی ہے اس کے بعد معلوم ہوا ہے کہ یہ سید زادے تھے تو انہیں ایک مخصوص مقام پر دفن کیا گیا ہے آج یہ جگہ مومنین کے لئے زیارتگاہ ہے اسی احاطے میں دو اور امامزادے بھی دفن ہیں جن کا تذکرہ بعد میں میں آپ کے سامنے کروں گا اس ذریعے قریب ایک قبرستان واقع ہے اس قبرستان میں ایران کے مقتدر علماء اور وہ صاحبان ایمان جن کی یہ خواہش تھی کہ ہم امامزادوں کے پہلو کے اندر دفن ہوں اس قبرستان کے اندر دفن ہیں دنیاوی طور پر یہ وہی علاقہ ہے جس کا نام رہ تھا آپ کو یاد ہوگا کہ اسی سرسدو شادات علاقے کے لالت کے لئے اور یہاں کی حکمرانی کے خاطر قصر ساتھ قتل حسین کے لئے آمادہ ہو گیا تھا اور جس رہ کی حکومت کا وعدہ کیا گیا تھا وہ یہی علاقہ تھا کہ جس کے لئے قصر ساتھ نے آمادگی ظاہر کی کہ یہاں کی حکومت اگر اسے مل جائے تو وہ حسین ابن علی کے قتل کے لئے آمادہ ہے بہر صورت یہ میں نے آپ کو معلومات کے لئے ایک بات آپ کے سامنے ارز کی اور اب اس سے ایک اہم بات آپ کے سامنے ارز کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ یہی شہر رہ ہے اور یہی وہ امام ذات حمزہ ہے جن کا میں نے آپ سے تذکرہ کیا تھا یہ امام ذات حمزہ کی قبر ہے اور یہی وہ شہر رہ ہے اور یہی وہ مزار مقدس ہے کہ جس کے قریب ہماری تاریخ کا وہ عظیم انسان دفن ہے جن کا نام محمد ابن باغوہ محمد ابن باغوہ کمی یعنی شیخ صدیم مولد کتاب منلہ یاغر الفقیح یہاں پر دفن ہے ان کے لئے یہ روایت بڑی مشہور ہے کہ ان کے والد گرامی نے صاحب اولاد نہ ہونے کی وجہ سے امام سے گزارش کی تھی اور امام زمانہ نے بزاکہ خود جواب تحریر فرمایا تھا جس میں یہ کہا تھا کہ اے باغوہ کمی ہم نے بارگاہ الہی میں تمہارے لئے دعا کی ہے سروردگار عالم تمہیں دو بیٹے عطا کرے گا ایک کا نام محمد اور ایک کا نام حسین بکنا ان دو میں سے ایک یہ محمد ابن باغوہ کمی ہے شیخ صدیم جنہیں ہم کہتے ہیں جو جو اوائل دور کے اندر تاریخ شیعت کے رہنما رہے ہیں زمانہ عذابت کے بعد میں جب بھی وطن جاؤں گی بھائیہ 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 بندیرے نگر جاؤں گی بھائیہ بندیرے نگر جاؤں گی بھائیہ بندیرے نگر جاؤں گی بھائیہ اچھارا پر اکھالی اکبر بھی یہی ہے چھے مہا کا ننہ آلی اصغر بھی یہی ہے ہے خاک بسر پروہ کا دل بہے پامالے بسر ساتھے میں مستحے کس دل سے میں گھر جاؤں گی بھائیہ کس دل سے میں گھر جاؤں گی بھائیہ کس دل سے میں گھر جاؤں گی بھائیہ کیا دن سے کے آباد تھا زہرہ کا دلیسا یہ کس کی نظر آگئی سب دو گیا بھی را باپی نہیں اب کوئی نگے با سب بھائی میرے ہو گئے بے جا مر جاؤں گی مر جاؤں گی بھائیہ کس دل سے میں گھر جاؤں گی بھائیہ کس دل سے میں گھر جاؤں گی بھائیہ آپ پاس پہ اور سنتے ہے زینب کو ندامات آپ پاس پہ اور سنتے ہے زینب کو ندامات زندہ میں چھوڑائیں ہوں دولوں کی امانات کیا ٹھوٹی گئی مجھ پہ قیامات کس دل سے میں گھر جاؤں گی بھائیہ کس دل سے میں گھر جاؤں گی بھائیہ اور اب ہمارا یہ قافلہ زیارت تاریخ انسانیت کی اس صدی کے عظیم وینما اور انقلاب اسلامی ایران کے بانی حضرت آیت اللہ روح اللہ خمینی رضوان اللہ علیہ کے مرکد متحر کی طرف جا رہا ہے اہلیان ایران نے آغا کے ساتھ اپنی محبت عقیدت اور احترام کو ظاہر کرنے کے لئے آیت اللہ روح اللہ خمینی کی قبر پر ایک بہترین یوزہ کامیل کیا ہے جو شہر تہران سے کم جاتے ہوئے رابطے میں آتا ہے اور ہن مسافر جو اس راز سے گزرتا ہے اس روزے کی طرف ضرور حاضری دیتا ہے اور وہاں جا کر آغا کو خراج عقیدت پیش کرتا ہے میں آپ کے سامنے آغا کی وہ تاریخ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ مدرسہ فیضیہ مدرسہ فیضیہ سن ساتھ کا زمانہ ہے اور ایران میں شاہ جیسا جابر اور ظالم انسان حکمران ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ اقلامی اغدار اور اسلام کی وہ ساری علامتیں اور اسلام کا تحضیبی تشخص ختم کر دیا جائے اور اس جگہ پر مغربی تحضیب کو روشناس کرایا جائے سخاشی اور عیاسی عام ہو تاکہ اس کی زندگی اور اس کی زندگی میں اس کے کیے ہوئے عامال کو کوئی شخص یہ نہ کہہ سکے کہ اس میں غلط کام کیا ہے یہ اسی طرح سے تھا جس طرح یزید شراب کو جائز کرا دینا چاہتا تھا خود زنا کرتا تھا تو زنا کو جائز کرا دینا چاہتا تھا خود جوہ کھیلتا تھا تو وہ جوہے کو جائز کرا دینا چاہتا تھا اسی طرح سے یہ ایران کا حکمدان پہلوی خاندان کا یہ شہنشاہ جو اپنے آگ کو شہنشاہ کہتا تھا نام تو اس نے اپنا ایک امام معصوم کے نام پر رکھا تھا مگر اس کے قطوت اور اس کے کارنامے اور اس کے عامال و افکار بلکل شیطنک کی طرح کے تھے اور وہ ہر بری چیز کو اسلام کا نام اس لیے دینا چاہتا تھا تاکہ وہ فیل اور وہ عامال کرنے کا اسے اجازہ مل جائے مگر مدرسہ فیضیہ سایی مبلد آیت اللہ حمینی جو اس وقت کم کے حوضہ علمیہ کے سربراہ ہیں یہ کہہ کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ میرے سامنے حلال محمد کو حرام نہیں کیا جا سکتا حرام جناب زینب شہر دمشق کے نوائی علاقے میں زینبیاں موجود ہیں جہاں پر اس علاقے جائیں اس علاقے کو اپنے پسیری کے باوجود پتہ کرنے والی شہزادی دفن ہے یہ کربلا کی شہر دل خاتون جنہوں نے حسینی پیغام کو لوگوں تک عام کیا ہے ان کے متعلق شروع میں دو بند سم لیجئے صحیب زلفی صاحب نے یہ کربلا کی شہر دل خاتون کے نام سے پڑھا تھا وہ یہ کہتے ہیں کہ زینب خدا خلق کی وحدت کا نام ہے اور زینب رسول حق کی رسالت کا نام ہے زینب علی کے زور شجاعت کا نام ہے اور زینب بطول پاک کی حمد کا نام ہے زینب حسن کے تخت صداقت کا تاج ہے اور زینب حسین کرب و بلا کا نزاج ہے طوفا پڑھا تو عظم کا پہسار بن گئی آندھی اٹھی تو آہنی دیوار بن گئی باد حسین حیدر کرار بن گئی اور زینب بلو اے کفر پہ تلوار بن گئی خیبر کا ولولا تھا کہ خندق کی شان تھی زینب کی ذلتکار علی سی زبان تھی عزیزو یہ وہ شہزادی ہے کہ جس نے حسین کی مجلسیں کبھی پشت ناسا پہ پڑھی ہیں کبھی حسین کی مجلسیں درباروں میں پڑھی ہیں کبھی راہوں میں پڑھی ہیں کبھی کریوں اور بستیوں میں حسین کا تذکرہ کیا ہے اور ہر ہر مقام پر یہ کہتی چلی ہے کہ لوگوں میرے بھائی کو بے گوروں کفن چھوڑ کر آئی ہوں لوگوں میرے بھائی کو بھوکا اور پیاسہ قتل کر دیا گیا حسینی پیغام کو پہنچاتی ہوئی چلی ہے میں آئندہ آنے والے مناظر میں آپ کے سامنے جناب زینب کے خطبے کے چند اقتصابات ارخ کروں گا جو شہزادی نے دربار اس شام میں دیئے ہیں محمد علیہ وآلہ 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 محمد علیہ وآلہ 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 محمد علیہ وآلہ 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 محمد علیہ وآلہ 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 محمد علیہ وآلہ وآلہ محمد علیہ وآلہ وآلہ محمد علیہ وآلہ محمد علیہ وآلہ محمد علیہ وآلہ مرد فرول ہمیں تادا خریان مت جا ایک کے بعد میں ایک خیل کو جلتا دیکھا بار جائے تینہ میں دل کین نے کیا جا دیکھا بار جائے تینہ میں دل کین نے کیا جا دیکھا شادر چین کے کپاہ نے لولا گھر کو شادر چین کے کپاہ نے لولا گھر کو در برہنا شہے لولا کا قبضہ دیکھا بار جائے تینہ میں دل کین نے کیا جا دیکھا شمرنے چینے گوھر موں پہ تماشے مارے شمرنے چینے گوھر موں پہ تماشے مارے شمرنے چینے گوھر موں پہ تماشے مارے بار جائے تینہ میں دل کین نے کیا جا دیکھا بار جائے تینہ میں دل کین نے کیا جا دیکھا بار جائے تینہ میں دل کین نے کیا جا دیکھا بار جائے تینہ میں دل کین نے کیا جا دیکھا بار جائے تینہ میں دل کین نے کیا جا دیکھا یہ روزہ عبد سے شہزادی سکینہ بنت الحسین ہے یہ وہ شہزادی ہے کہ علامہ رشید رعاوی مرہوم یہ کہا کرتے تھے کہ جب میرا مولا رخصت آخر کے لیے باہر آئے خیمگاہ میں آئے اور سب سے رخصتوں پر حسین ابن علی جب خیمگاہ سے باہر آئے اور حسین ابن علی نے ایک مطبع ادھر ادھر دیکھ کر آوازی حلمہ یکدم و جوادی کوئی ہے میری سواری کا لانے والا گوڑا گتن ڈالے ہوئے سامنے آیا اور حسین پشتے فرس پر بلند ہوئے چند قدم چل کے حسین ابن علی کا رہوار رک گیا تو معلوم یہ ہوا کہ یہ شہزادی رام رہائل ہے حسین گوڑے سے نیچے اترے اور کہنے لگے جانے پذر ابھی تو میں تمہیں ابھی تو میں تمہیں خیمے میں چھوڑ کر آیا تھا پھر کیوں نکل آئی ہو کہنے لگی بابا بات یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں رات بھر آپ کے سینے پر سویا کرتی ہوں گزشتہ رات آپ عبادت میں مصروف رہے سکینہ کو نین نہ سکی سکینہ سو نہ سکی بابا بابا میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ کچھ دیل مجھے اپنے سینے پر سلا لیں حسین ابن علی نے حسین ابن علی نے ایک مرکبہ فرش خاص پر اپنے آنکھ کو لٹایا سکینہ سینے پر پدر کے لیٹی ایک وقتبہ آنکھیں کھول کر کہنے لگی بابا جاؤ ابھی میری آنکھ جو لگی تھی تو میں نے اپنی دادی کو یہ کہتے ہوئے سنا یہ کہتے ہوئے سنا کہ سکینہ حسین کو چھوڑ دو جاؤ بابا خدا کے حوالے کیا مگر بابا جانے سے پہلے ذرا ہمیں پانی پلا دو فاطمہ کا لال بیٹی کو لے کے پشتے خیمہ پر آئے زمین کو ٹھوکر ماری چشمہ آب جو زاری ہوا حسین نے ایک مطبع جام آب بھر کے سکینہ کو دیا اور کہا سکینہ یہ پانی پی لو ایسے ہی شہزادی نے جام آب ہاتھ میں لیا حسین نے کہا بیٹی ادھر دیکھو اب جو شہزادی نے دیکھا سیکو اور ہزاروں لاکھوں انسان ہیں جن کی زبانیں نکلی ہوئی ہیں کہنے لگی بابا یہ کون ہے کہ سکینہ اگر آج تم نے پانی پی لیا تو ہمارے چانے والے کل قیامت کے دن پیاسے رہ جائیں گے یہ حسین کے بچوں کا حسار ہے یہ میری سکینہ شہزادی کا احسان ہے کہ جام آب یہ پھیکتے ہوئے پھینک دیا بابا سکینہ کو اپنی پیاس منظور ہے مگر اپنے چانے والوں کی پیاس منظور نہیں ہے اپنے چانے والوں کی پیاس منظور نہیں ہے عزیزو یہ وہ شہزادی ہے اب جب شہزادی نے کہا بابا ہمیں اپنے جد کے روزے پہ چھوڑ دیں علامہ مرہوم اس مقام پہ کہا کرتے تھے تو حسین ابن علی نے کہا سکینہ تیرے باپ نے نماز شب میں دعا کی تھی کہ پروردگار تو مجھے ایک بیٹی عطا کر جو مجھ سے بہت محبت کرے جو مجھ سے بہت محبت کرے اور حسین اس سے بہت محبت کرے حسین اس سے بہت محبت کرے بابا حسین اس سے بہت محبت کرے سکینہ تو میری نماز شب کی دعاوں کا سمر ہے مقدرات علی عظیم میں یہ گزر چکا ہے بیٹی کہ جب تُو تماشے کھائے دعاوے یتیمی اٹھائے اور حسین صبر کرے یہ کہہ کر حسین گھوڑے پہ سوار ہوئے میر انیس نے اس منظر کو اس وقت کو یوں نقل کیا ہے کہ کہنے لگے جانا ہے دور شب جو آنا نہ ہو ادھر زد کر کے روئیوں نہ ہمیں چاہتی ہو گھر پہلے پہلے آج سو رہیوں ماں کے سینے پہ غربت میں رکھے سر راہت کے دن گزر گئے یہ فصل اور ہے اب یوں بطر کرو کہ یتیمی کا دور ہے اور سکینہ بیوی تماشے کھاتی ہوئی چلی کبھی شمر کی گھوٹیاں کھائیں کبھی گوشوارے سینے گئے کبھی گلا باندھا گیا کبھی پشتے ناکا پہ کس دیا گیا یہ بیوی منزلیں پہ کرتی ہوئی راہ سے گزرتی ہوئی شام آئی شام کے دربار میں آئی شام کے دربار میں آئی تو اس عالم میں پہنچی کہ سکینہ بیوی کا گلہ ایک چھو ایک رسی میں باندھا ہوا ہے اور اسی رسی میں زینب پگرا کا بازو ہے اور اسی رسی میں اور بیویوں کو باندھا گیا ہے اور اس طرح سے یہ بیوی بار بار اپنے پاؤں بدلتی ہے یزید کہتا ہے سکینہ یہ اپنے پاؤں کیوں اٹھاتی ہو شہزادی نے جب یہ حالات بتلائے تو بجائے رحم کرنے کے تو اس نے کہا سکینہ رودہ کے تربلا میں سنا کہ تمہارا باپ تمہیں بہت چاہتا تھا کہاں یزید باپ چاہی ہے کہ اپنے باپ کے سر کو بلاؤ اور میری شہزادی نے دربار میں اپنے بابا کے سر کو بلائیا تھا اپنے بابا کے سر کو بلائیا تھا اور یزید کے سامنے حسین کا سر تشت تلہ سے بلند ہو کر سکینہ کی گوز میں پہنچا تھا اس یزید کے محل کے یہ کھندرات ہیں جسے آپ دیکھ رہے ہیں جس نے میری شہزادیوں کے ساتھ یہ مظالم کیے تھے آج اس کا نام و نشان باقی نہیں ہے اور یہ روز آباد ہیں یہ قبر آباد ہیں یہاں سلام کرنے والے دعائیں کرنے والے حاجتیں لانے والوں کا اکتاتہ بندہ ہوا ہے ان کھندرات پر کوئی آتا نہیں کہ یہ یزید کا مقام ہے لفظ یزید داخل دشنام ہو گیا لفظ یزید داخل دشنام ہو گیا مگر ہاں عزیزو یہی وہ گلیاں ہیں یہی وہ راستے ہیں جہاں اہل بیت اتھار کے لٹے ہوئے کاتلے کو گھنٹوں روکا گیا تھا یہی وہ مقامات ہیں جہاں کہیں پر حسین کا سر رکھا گیا تھا یہی وہ مقامات ہیں جہاں سے اہل بیت اتھار کا لٹا ہوا کاتلہ گزرا تھا اب یہ جو آپ منازش دیکھ رہے ہیں یہ سارے انہی میں سے چند مناظر ہیں کہ کہیں حسین کا سر رکھا تھا کہیں اہل بیت اتھار کے لٹے ہوئے کاتلے کو بٹھلایا گیا تھا کہیں شہدہ کربلا کے سروں کو رکھا گیا تھا عابد بیمار کہتے ہیں چند رسیاں لائی گئیں اور ہمیں ایک غلاموں کی طرح ہمیں غلاموں کی طرح بان کر خیشتے ہوئے دربار کی طرف لے کر چلے یزید نے اپنے دربار کے ساتھ دروازے بنایا تھے اور ہر دو دروازے کے درمیان میں اس نے پاچ پانچ سو سپاہی اپنی اس جلال شاہی کے اعلان کے خاتل کھڑے کیے تھے عابد بیمار کہتے ہیں میری تھفی اممہ اور ایک کو سہارا دیتی ہوئی چلی اس دربار کی طرف چلی جو آج مسجد بن امیہ کے نام سے مشہور ہے اس مقام پر پہنچی جب ایک کے بعد ایک دروازہ حضور کیا میری تھفی کہتی چلی گھبراؤ نہیں ساتمہ کی بیٹی تمہارے ساتھ ہے علی کی بیٹی تمہارے ساتھ ہے مگر جیسے ہی حاجب نے دربار کے پردے کو ہٹایا اور فاطمہ کی بیٹی نے سات سو کرسی نشینوں کے مجمع کو دیکھا ایک مرتبہ کمر چھان کر وہیں بیٹھ گئی اور کہنے لگی عابد بیمار کہتے ہیں کہ میں زنجیریں سبھالے ہوئے ہتکڑیاں اور بیڑیاں سبھالے ہوئے تھفی کے پاس پہنچا کہ تھفی اممہ بس یہ آخری منزلیں ہیں یہ آخری منزلیں ہیں تو کہنے لگی میرے لال بات یہ ہے کہ اکیس رمضان کو تمہارے دادا نے اس دنیا سے جاتے ہوئے کہا تھا زینب جب یزید کے دربار میں جھانا بیٹی تو گبرانا نہیں اور مجھے آواز دینا یہ کہتر میری شہزادی نے وہیں سے آواز دی آؤ بابا آؤ آپ کی بیٹی یزید کے دربار میں جا رہی ہے اور فاطمہ کی بیٹی یا علی کہتے کھڑی ہوئی اور علی کی شیر دل بیٹی اس دربار میں داخل ہوئی اسی دربار میں وہ مقام بھی موجود ہے جہاں جناب یحییٰ کو قطع کیا گیا تھا جہاں پر ایک مدد تک جہاں سے خون جاری رہا اور یہی وہ دربار ہے جہاں علی کی بیٹی اس مقام پر آ کر اس لٹے ہوئے کافلے کو چھہرائیا گیا یزید تخت پر بیٹھا ہوا تھا زہیر ابن قائد نے سپر میں رکھ کے سپر میں رکھ کے سر حسین یزید کو توپتن دیتے ہوئے کہا تھا یزید تجھے مبارک ہو کے محمد کا نواسہ قتل کر دیا گیا اور اس کے بعد اس نے رودہ دے کربلا سنائی رودہ دے کربلا سنائی اور وحی پہ یزید نے یہ فکرہ کہا تھا قُلِ اللَّهُمَّ مَعْلِكُ الْمُلْكُ تَوْتِ الْمُلْكُ مِنْ مِنْ تَشَا وَتَنْزِ الْمُلْكُ مِنْ مِنْ تَشَا وَتَعِزُّ مِنْ تَشَا وَتَظِلُ مِنْ تَشَا اور یہ فکرہ تمام ہوتے ہی میری شہزادی نے خدبے کا آغاز کیا تھا یہ کہتے ہوئے محلن محلہ لا تقلم جہلہ حرجہ یزید جہالت کی باتیں نہ کر اور اس کے بعد میری شہزادی نے کہا تھا یزید کیا یہی تیرا انصاف ہے کہ تیری لونڈیا تیری کنیزیاں اور تیری باندیاں پر سے فردہ بیٹھیں اور محمد کی نواسیاں تیرے تھامنے دربار میں ننگے سر کھڑی ہوں کیا یزید اے ہمارے آزاد کردہ غلام کی ہمارے آزاد کردہ کے بیٹے میں تیسے اور کیا توقع کر سکتی ہوں جس کے بزرگوں نے میرے بزرگوں کا کلیجہ تبایا ہو اور یزید تو یہ ہاتھ کی چھڑی میرے بھائی کے داتوں پر رکھ کے بہن کو درانا چاہتا ہے یزید زینب درنے والی نہیں ہے یزید سن لے تیری رائے میں فطور آگیا تیرا دربار منتشیح ہونے والا ہے تیری حکومت ختم ہونے والی ہے اور وہیں اس مظلوم شہزادی نے اپنے پھٹے ہوئے دامن کو پھیلا کے کہا تھا پھیلا کے کہا تھا پالنے والے جہاں تُو نے ہمیں شہادت اور شہادت سے سرفراج کیا ہے وہاں تُو ہمیں زمین میں خیافتِ عرضی بھی عطا کر زمین میں ہمیں تمکلت عطا کر خلافتِ عرضی عطا کر عزیزوں گھنٹوں اس دربار میں ہماری شہزادیاں کھڑی رہیں گھنٹوں کھڑی رہیں اور شہزادی زینب کے ایک خدبے نے ایک ایک خدبے نے یزید کے وہ سارے کرپور یزید کے وہ سارے عامال جس کو وہ لوگوں سے چھپائے ہوئے تھا منظر عام پر لے آئی اور اسی دربار میں جیسے میں نے کہا کہ میری شہزادی سکینہ نے اپنے باپ کے سر کو بھی بلایا تھا اور اب عزیزوں جو منظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ مقام ہے جہاں پر شام کے قبرستان میں امہات المومنین جناب امہ حبیبہ اور جناب امہ سلمہ کی قبریں ہیں جناب امہ سلمہ یہ وہ زوجہ رسول ہیں یہ وہ امہات المومنین ہیں جن کو اللہ کے رسول نے خاصت کربلا جی تھی اور جب میرا مولا حسین مدینے سے چل رہا تھا جب میرا مولا آمادہ سفر تھا کسی نے کہا تھا آخر کے مولا آپ کی نانی نے آپ کو بلایا ہے حسین نانی کے پاس گئے خاندھان کی بزرگ شخصیت ہے حسین نے اپنا سر اپنی نانی کی گوز میں رکھ دیا تو کہنے لگی میرے لاز سب تکہ جا رہا میرے لاز مگر سرزمین عراق نہ جانا حسین میں نے وہاں رہے نانا سے سنا ہے کہ میرا نواسہ سرزمین عراق پر قتل ہوگا کہا نانی میں وہی جا رہا ہوں مقدرات علی عظیم میں یہی گزر چکا ہے نانی میں آپ کو بقامات دکھلاؤں یہ کہہ کر حسین نے ایک مرتبہ اشارہ کیا ساری زمینیں پست ہوئیں زمین کربلہ بلند ہوئیں تو حسین نے ایک ایک مقام اپنی نانی کو دکھلایا اور جناب عمی سلمہ کو زیارت کروائی اور وہاں سے کچھ خواب اٹھا کر جناب عمی سلمہ کو دی ہے عزیزو اب یہاں سے ہم اس مقام پر پہنچ رہے ہیں جس کو مقام عابد بیمار کہا جاتا ہے جس مقام کو جناب چوتھے امام عابد بیمار کے ساتھ زادے جناب عبداللہ کے نام سے منصوب کیا جاتا ہے تاریخ میں زیادہ واقعات تو نہیں ملتے مگر کرینِ قیاس یہی ہے کہ یہ شہزادے یہاں کسی وقت تشریف لائے ہوں گے اور یہی پر آپ نے رہلت کی ہوگی اور یہی آپ کو دکن کیا گیا ہے یہ آپ کی قبرِ ادھر ہے ہر مقام پر جہاں امام زادوں کی زیارتیں ہیں وہاں پر کچھ نہ کچھ موجزات ہما وقت ظاہر ہوتے ہیں اور ان ہستیوں کے توصل سے دعاِ بارگاہِ الٰہی کے اندر مستجاب ہوتی ہیں یہ شہرِ دمشق کے ان مقامات میں سے ہے جہاں پر سرِ حسین رکھا گیا یا دوسرے اہلِ بہت اتھا نے کسی وقت میں آ کر قیام کیا یہ وہ سارے مقامات ہیں جہاں پر لوگ جاتے ہیں اور دعایں مانگتے ہیں اور وہاں سے اپنی آجتیں بارگاہِ الٰہی سے لے کر آتے ہیں عزیزو شہرِ شام کا ایک مقصر سواقعہ آپ کی خدمت بات کرنا چاہتا ہوں بارہ سو پچیس ہجری میں یہ شہرِ شام کا وہ قبرستان ہے جس میں ایک روایت کے مطابق رکھا یا بنتل حسین اور جنابِ امی قلسوم دفن ہیں اس شہرِ شام کے قبرستان میں بہت سی مقدر استیان دفن ہیں جس میں جنابِ فضا کا نام بھی شامل ہے جس میں جنابِ بلالِ حبشی موزنِ رسول کا نام بھی شامل ہے جن کی بہت فضائق اور جن کے بہت سارے مراتب ہیں جنابِ بلال کے لیے مشہور ہے کہ سرورِ کائنات کی رہلت کے بعد انہوں نے شہرِ مدینہ کو چھوڑ دیا تھا کچھ عرصے کے بعد آئے تھے تو شہرِ زہرہ کی خواہش پر انہوں نے آذان بھی تھی عزیزو یہ شہرِ دمشقی قبرستان کے چند مناظر ہیں جس میں آپ پہر سکتے ہیں کہ سکینہ بنتل حسین کا نام بھی لکھا ہوا ہے اسی شہرِ زہرہ کی خواہش پر انہوں نے مرتضہ لکھا ہوا ہے یہی ایک واقعہ ہے کہ بارہ سو پچیس ہجری میں سیدِ مرتضہ نامی ایک مرضِ مومن نے شہزادی سکینہ کو خواب میں دیکھا اب میں یہ اچھوک سے نہیں کہہ سکتا کہ یہی وہ روزہ ہے یہ مجھے پہلے آپ دیکھ چکے وہ روزہ ہے بہر صورت اس شخص نے سیدہ سکینہ کو اپنے خواب میں دیکھا جو یہ کہہ رہی تھی سیدِ مرتضہ میری قبر میں پانی آ رہا ہے اگر ہو سکے تو اس کی مرمت کھراؤ حاکمِ وقت سے اجازت لے کر سیدِ مرتضہ نے ایک مرتبہ اس قبر کو کھولا اپنی مومنہ شریعت حیات کو لے کر وہ اس قبر کی شریعت بیٹھا کنات ڈال دی گئی پردے کا احتمام کیا گیا اور وہ مومنہ قبر میں اتری اور اس نے شہزادی سکینہ کی ننی سی مجد کو اپنے سکینے سے لگا لیا وہ شہزادی کی مجد کو لیے ہوئے وہ مومنہ بہت دیر تک بیٹھی رہی اور سیدِ مرتضہ اس قبر کو درست کرتے رہے جب قبر درست ہو گئی تو شہزادی کی مجد کے سکندے خواب کر دیا یہ میاں دیوی گھر پہنچ گئے رات کی تاریخی میں سیدِ مرتضہ نے دیکھا کہ ان کی شریعت حیات ہو رہی ہیں تو اس مطبع قریب جا کے کہا اے مومنہ کیوں رو رہی ہو اور اے مومنہ مجھے یہ بتلاو کہ تم نے میری شہزادی کو دیکھا تو ان کا کیا حال تھا تو اس مومنہ نے روتے ہوئے کہا سیدِ مرتضہ کیا پوچھتے ہو اس شہزادی کے چہرے پر تماشوں کے نشان نظر آ رہے تھے اور کانوں سے خون کے بہنے کی علامتیں موجود تھیں موسیقی 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 اس موسیقی مجھے دروازے میں داخل ہوتے ہی مزارے پاک کی زیارت ہوتی ہے مجھے دروازے میں داخل ہوتی ہے مجھے دروازے میں داخل ہوتے ہیں دروازی بھی بابل سلام اور بابل رحمت بھی بابل غزم اور بابل توتر جب مرجید کی عمارت کو اور بٹھا آگیا تو اور دروازی بھو گھر آئے گئے یہ مرجید درمدے خدا کے زمانی میں کچھیں نیتوں سے بنائے گئی بعد کے زمانی میں مرجید مختلف زمانوں میں بڑھائی بھی جاتی رہی باب جبرائیل کے سامنے جو سرک گئی ہے جسے بہشتی گلی کہتے ہیں یہ گلی جنت البقی کے تاریخی قبرستان میں پہنچتی ہے یہی وہ عظیم قبرستان ہے جہاں اللہ کا رسول اکثر و بیشتر جا کر اپنے گزرے ہوئوں کے لیے اپنے مرنے والوں کے لیے دعائے مقفرت کرتا تھا اب یہ منظر آپ دیکھ رہے ہیں شہزادی زہرہ کی قبر متحر سامنے ہیں اور پیچھے جو چار قبریں دکھائی دے رہی ہیں یہ سرکار حسن مشتبہ سرکار عابد بیمار اور امام محمد باقیت اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی قبر متحر ہیں عزیزو اس جگہ پر کسی نمانے میں ایک بہترین روزہ اقدس بنا ہوا تھا مگر موجودہ سعودی حکمرانوں نے تیرہ سو چھالیس میں اس روزہ اقدس کو توک کے گولوں سے یہ کہہ کر ہٹا دیا کہ یہاں پر آ کر لوگ دلک کرتے ہیں شرک کرتے ہیں سجدہ کرتے ہیں برحقیقت بات یہ ہے کہ سعودی حکمران یہ جان رہے تھے کہ افتدار ہمارے پاس ہے مگر پھر بھی لوگوں کے دل ہی ناستانوں پر آ کر چھکتے ہیں کہ آزا ان قبروں کو بسمار کر دیا گیا آج اس بقیقے قبرستان میں کوئی قبر اور کوئی روزہ سلامت نہیں ہے اسی قبرستان میں جناب ام المنین والدہ گرامی جناب ابباس کی قبر ہے اسی قبرستان کے اندر جناب شفیہ سرور کائنات کی خفی کی قبر ہے اور اسی قبرستان میں بہت سارے مقتدر صحابہ کرام کی قبریں بھی ہیں مگر ان قبروں کے درمیان میری شہزادی کی قبر پر ہما وقت آنے واضعوں کا حجوم رہتا ہے جو آزیزو یہ کافلہ زیارت اب میدان احد میں پہنچ چکا ہے یہ وہ میدان احد ہے کہ جہاں تاریخ اسلام کی دوسری جنگ لڑی گئی اور ان دو جنگوں میں سے تہلی جنگ ہے جس میں فتح کے بعد مسلمانوں کی نافرمانی رسول کی وجہ سے یہ جنگ شکت کا تبدیر ہو گئی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سید شہدہ جناب حمزہ کی قبر ہے جو اس جنگ کے اندر شہید ہوئے اور جنگ قلیجہ معاویہ کی بیوی معاویہ کی دادی معاویہ کی ماں اور یحید کی دادی نے ہندہ نے چبایا تھا اور جس کے لئے اللہ کے رسول نے انتہائی ناراضگی کا اظہار کیا تھا اسی جنگ میں اسی میدان احد میں اللہ کے رسول کے دمان مبارک شہید ہوئے تھے رزیزوں یہ مسجد قبلتیں ہیں یہی وہ مسجد ہے جہاں دوران نماز حکم الہی سے مسجد اقصہ کے وجہے قابت اللہ کی طرف رکھ کر کے نماز پڑھی گئی اسی لئے اس مسجد کو مسجد قبلتان کہتے ہیں کہ دوران عزیزوں یہ میدان خندق ہے یہ بات میں آپ کو بتلاتا چلوں کہ یہاں پر ان مقامات پر جہاں جناب علی مرتبہ شہزادی زہرہ جناب سلمان فارسی اور دیگر مقتدر غستیوں نے جہاں جہاں آپ سے خیمہ لفت کیے تھے ان مقامات کو آج مسجد کی شکل دے دی گئی ہے یہ مسجد علی ہے جس کا نرونی حصہ آپ دیکھ رہے ہیں اللہ کے رسول نے اسی جنگ میں میرے مولا کو جاتے ہوئے یہ ایک قول اشاد فرمایا تھا کہ براظل ایمان کل ہی علی کفر کل کل ایمان کل کفر کے مقابل جا رہا ہے یہ مسجد فاطمہ کا بیرونی حصہ ہے یہی وہ جنگ ہے کہ جس کے اندر جناب سلمان نے سب سے پہلے اللہ کے رسول کو فتح علی کی مبارک بات دی تھی اور اللہ کے رسول نے کہا تھا سلمان تمہاری جنت کی میں زمانت لیتا ہوں اور اللہ کے رسول نے یہ بھی کہا تھا ضربت و علی یوم خندق اب ظلم ان عبادت اس کا پلائیں اور یہ وہ مقامات ہیں جہاں پر مزدیں بنی ہوئی ہیں ظاہرین پہنچے ہیں اور وہاں پر دعائیں نمازیں اور عملیات بجالاتے ہیں جن کی بدونت ان کی حادثیں بارگاہ الہی میں ان شخصیتوں کی وجہ سے بارگاہ الہی مقبول ہوتی ہیں یہ مسجد فتح ہے یہ ان مسجدوں میں سے ایک ہے جو میدان خندق کے اندر مختلف مقامات پر بنائی گئی ہیں تاکہ اس دور کی یاد سازہ کی جا سکے اور اب یہ وہ مسجد ہے جس کو مسجد فتح کہتے ہیں یہ مسجد اس مقام پر لاتے ہیں جہاں مسلمانوں نے ایک مقام پر شراب رکھی ہوئی تھی اور اللہ کا رسول جب وہاں پر آیا اور حرمت شراب کا حکم صادر ہوا تو اس شراب کو پروردگار آلم نے سرکے میں تبدیل کر دیا یہاں پر بھی یہ مسجد بنائی گئی ہے تاکہ اوائل دور اسلام کے مختلف واقعات کو یاد رکھا جائے وہ مقامات کو محفوظ کیا جائے کہ کہاں کون سا واقعہ پیش آیا تھا عزیزو مدینے کے اندر جہاں مختلف مقامات زیارات کے ہیں وہاں یہ تاری زیارتیں ہیں جہاں مومنین جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر ان مقامات کو بیٹھتے ہیں اب آپ کے جگہ بیٹھ رہے ہیں یہ وہ ہوا ہے جس کے اندر شراب دال بھی گئی تھی اور جو سلطے میں بہ حکم خدا تبدیل ہو گئی تھی مومنین ان مقامات کی زیارت کرتے ہیں اور وہاں سے سائز حاصل کرتے ہیں کہ پروردگار عالم جب ہدایت کرنا چاہے تو انسان کی ہدایت اس طرح سے ہوتی ہے اور یہ وہ تاریخی تار ہے جسے ہم بعضت ہدا کہتے ہیں جو اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی شہزادی زہرہ کو دیا تھا مگر اللہ کے رسول کی رہلت کے بعد حکومت وقت نے اس بات کو اپنی تحویل میں لے کر میری شہزادی کو اس سے محروم کر دیا یہ مسجد صبح ہے یہ مسجد صبح ہے تاریخ اسلام کی پہلی مسجد اللہ کا رسول جب ہجرت کر کے آیا ہے تو اسی مقام پر میرے مولا کا انتظار کرتا رہا اور یہاں مسجد صبح بنائی گئی تھی اور عزیزو اب جو آپ مسجد دیکھ رہے ہیں یہ مسجد سجرہ ہے مدینہ سے مکہ مقربہ جانے والے احباد اسی مسجد پر سہت کر احرام مانتے ہیں چونکہ اللہ کے رسول نے بھی یہ احرام ماندہ تھا اس مقام کو اس مقام کو مسجد بنا کر یہاں پر لوگ نماز کرتے ہیں اور غضو کرنے کے بعد نماز کرتے ہیں اور احرام تبدیل کرتے ہیں اور اسی کی پشت پر ایک مقام واقع ہے جہاں پر کہا جاتا ہے کہ یہ آبِ علی نام کی ایک جگہ ہے جہاں سے جنابِ علی مرتوہ کے نام سے کچھ پانی پر سیاہ منصوب ہے مومنین احرام سے اس مقام پر جا کے پانی پیتے بھی ہیں اور یہ پانی کے لیے ایک روایت ہے کہ برد گردہ کے لیے یہ اکثیر کا کام کرتا ہے لہذا مومنین اپنے ساتھ بہت سارے احباب لے کر بھی اپنے وقت آتے ہیں یہ وہ روح پرور مناظر ہے جسے آپ دیکھ رہے ہیں جہاں سے انسان تیار ہو کر احرام کو کہن کر قابت اللہ کی طرف دوانہ ہوتا ہے ان اللہ و ملائک تھوں يخلون علی نبی 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 خلی یا نظیم آمان وزنو علی وزنو تظیم آمان موسیقی 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 اسی قبرستان میں جنابِ خدیجتِ القبراء بھی دپن ہے اسی قبرستان میں اللہ کے رسول کے صاحب زادِ طاہر بھی دپن ہے اسی قبرستان میں اللہ کے رسول کے صاحب زادِ قاسم بھی دپن ہے یہ عظیم قبرستان ہے اور جس کا نام جنت المولا ہے یہ شعبِ ابو طالب کے دامن میں واقع ہے اور یہاں مومنین آ کر دعائیں بھی پڑھتے ہیں اور یہاں پر سنے والوں کے لئے ہی سالِ سواب کا اتمام دکھتے ہیں موسیقی 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 اور ایک مرتبہ پکار کے کہا کہ ہائے کوئی میرے لئے گلین کا لانے والا گلین کے معنی معلوم ہے گلین فاصل ہوگا گلین کے معنی ہے کمبل علی کمبر جیس میں آئے تھے تو اپنے قدموں سے چل کے آئے تھے کہ ہوا یا حسین کہ ہوا یدید چاہتا تھا لا الہ الا اللہ کی آواز نہ رہے محمد رسول اللہ کی آواز نہ رہے نمازیں نہ رہے وہ سنگے مائل جو بتائے کہ کراچی اس طرف ہے وہ سنگے مائل جو بتائے کہ کراچی کتنا فاصلہ دور ہے کس طرف ہے نہیں ہوسین نے کفن پہنایا میں نے ہر کیا سہرہ نہیں تھا امامے کو بھاڑ کے کفن کی طرح باندھیا میدان میں آئے بڑے ہم نے کیے لڑھ کے جاتے تھے اس نے گول کرو جنہ کی تلواز کھولی بچہ کیا کرتا بچے نے پھر دونوں ہاتھ آگیا بہا دی تلواز دونوں ہاتھ کھڑی بچے کے دونوں ہاتھ کٹے بچہ بے ہو سکر ہوسین کے سینے پھگیلا ہوسین نے کہا سیاہ کھولی دیکھا کہ یتینی حسن ہاتھ کٹے لے یہ جو گچڑی دیکھ رہی ہو اس میں گرسل کی لاش ہے ازادار گچڑی کھولی یا بیبیوں کی چیخیں بلند ہوئے محمدہ جانور پلا ہوا اور ہم نے اسے نہ زبا دیا نہ اسے چھانا دیا وہ مر گیا یہ بھی گناہ اس لیے کہ حالان جانور ایک مال اپنا مال اپنے ہاتھ سے ضائع کرنا اس کی اجازت اسلام نہیں دیتا یہی مسئلہ عزت کا ہے اس نے امیر البحثین کی زندگی کے آخری جملے جو وسیعت کے طور پر آپ نے اشارت فرمایا تھا اکیس رمضان ربارک سن چالیس ہجری کو اصحاب کو ہٹا کے اپنی اولاد کو بلا کے حضرت امام حسن ہاتھ بند ہے سر ہے کھولے ساں میں ہے مجمعہ ہاتھ بند ہے اے کربل کی کہانی کا بی بی نے کہا بابا کربل میں چلے آنے بی بی نے کہا بابا کربل میں چلے آنے سینے میں جب تک ہے بھولے کا سام تیرا دل سینے میں جب تک ہے بھولے کا ناغم تیرا شبیر کا ماتم ہے تنزی میں حسینی ہے مرزید یہ کیا کرے کبرہ غریب جل گیا ہوتا ناغیب ہو گئی برباد آباس 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 کربلا بھالو تمہاری کامرانی کو سلام مامون گزر رہا ہے شکار کے لیے جا رہا ہے بچے راہ میں کھڑے ہیں مامون کی سواری کو دیش کر بچے وہاں سے چلے جاتے ہیں امام اپنے مقام پر کھڑے رہتے ہیں مامون کہتا ہے کہ صاحب زادے یہ بچے چلے گئے آگ کیوں نہیں گئے کہا مامون بات یہ ہے کہ راستہ تنگ نہ تھا اور میں نے تیرا کوئی قصور نہیں کیا تھا یہ آزا مجھے یہاں سے جانے کی ضرورت